اسلام علیکم ایفریون یعنی کہ ایشار احمد کو منع کرنے کی مجھ پر اس دوران کوڑی کی لڑکی کو پریفیر کرنے کی ٹیبل پر سجی شراب کی بوتلوں کو ایک چھٹکے سے زمین بوز کرتے وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی جس پر یاسیر نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا لیکن پھر اس کے پلٹنے پر فوراں چہرے پر معصومیت سجائے اس کا ہمدرت بنا بلکل بہت غلط کیا ہے اس نے اس کی سزا تو آفتاب کو ملک کو ضرور ملنی چاہیے بلکل ملے گی اتنی آسانی سے تو میں اسے معاف نہیں کروں گی سمجھتے ہاں کیا ہے خود کو کہیں کا شہزادہ ارے ایسے لوگ تو ایشار احمد کی قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان پر ایک نظر کرم ڈال دو اصل میں میں نے اسے اس کی عوقات سے بڑھ کر اپنے سر پر چڑھا لیا تھا اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے شراب کا گلاس لے کر اس کے قریب آیا لیکن وہ کیا ہے نا سویٹھان تم اگر ایسے ہی بے چاند چیزوں پر اپنا غصہ نکال دو گی آفتاب ملک سے بدلا کیسے لوگی اس کا لہجہ بہت معینی خیز تھا مطلب ایشار نے سوالیاں اس کی طرف دیکھا مطلب اپنی غصے کو چیک چلنا کر یہ باہر مت نکالا بلکہ اپنے اندر ہی دبا کر ایسی آگ میں بدلو جس میں آفتاب ملک کا سارا گروڑ جل کر خاک ہو جائے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے سمجھانے والے انداز میں بولا جس پر ایشار نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اس کی کمزوری پر بار کرو جس سے وہ بلبلہ اٹھیں سمجھ رہی ہونا میری بات حرام مشروب اپنے حلق سے نیچے اتارتے کمینگی سے ہسا جس سے ایشار کی آقوں میں چمہ کبری اسے مسکران کر یاسیر کے طرف دیکھا جس کے بدلے اس نے بھی مسکران کر ساریلہ ہے گیلو پیو اور چل کرو میں ہوں تمہارے سان پھر تمہیں فکر کس بات کی ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا دوسرا شراب کا گلاس اس کے طرف بڑھاتے وہ سٹائل سے بولا تھا ایشار نے ایک نظر اس کے چہرے کے طرف دیکھا اسے بے ساکتا ہی صبح آفیس میں دی جانے والی آفتاب کی دھم کی یاد آئی تھی کہ اگر تم اور تمہاری چیلے نے میری زانیا کی طرف نظر اٹھا کے پھر دیکھا تو اس کا ایسا حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی پھر نفی میں سر ہیلاتے وہ گلاس اس کے ہاتھ سے تھامتے اپنے لبوں سے لگا گئی جبکہ دماغ میں تو کوئی اوری پلان تیار ہو رہا تھا ایسے تم مجھے یقین نہیں آئے گا کہ تم میرے ساتھ ہو یا نہیں پہلے تمہیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا گلاس کھالی کر کے اس کے ہاتھ میں تھامتے ایک ادا سے بولی ثبوت یاسیر نے سوانیا دیکھا ہاں زانیا کو کڈنیپ کرنا ہوگا وات یس لیکن لیکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی یاسیر اس کے لہجے پر چوکا لیکن پھر اس سر جھٹکتے ہوئے گلاس میں بچے باقی شراب میں اپنا حلک میں اتار گیا اور تم نے ہی بولا تھا نا تم میرے ساتھ ہو تو پھر اس کی بات اسے واپس لوٹاتے وہ پیچھے ہونی لگی جب یاسیر نے اس کی کمرے میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا ارے آپ کے لئے تو یہ جان بھی حاضر ہے لیکن اس سے پہلے آپ بھی تو ہمارا کچھ خیال کر لیں اس کا لہجہ بہکا بہکا ساتھا ایشان نے نظریں اٹھا کر اس کے آنکھوں میں دیکھا اس کے آنکھوں میں نظر آتے سمال کو دیکھتے وہ مسکرائی جسے دیکھتے یاسیر کی باچے کھولی اسے فوراں اسے جھکتے بیس کے لبوک کو اپنی قید میں لیا جس کے عمل کا وہ مکمل ساتھ دی رہی تھی زید انہ پیسے کی گرور نے انہیں مکمل اندھا کر دیا تھا جو وہ حرام اور حرال کی تعمیس بلکل بھی بھولا چکے تھے اس کی ہوتوں کو جامی پی کر یاسیر اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگا جب ایشان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے مسکراؤں کر نفی میں سر ہلائے ابھی کے لئے اس سے فتنہ ہی پہلے میرا کام کرو پھر جیسے کہو گے ویسے خوش کر دوں گی اس کا کالر پکڑ کر قریب کرتی زومائنی انداز میں بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے خود سے دوڑ دھکیلا جس پر بمشکل وہ گرتے گرتے بچا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمینگی سے ہسنے لگا نائس ایشان نے بھی مسکراؤں کر سر ہلاتے ہوئے اپنا ہینڈ بیک اٹھایا اور پلٹی جس کے ساتھ ہی اس کے ہوتو کی مسکران فوراں سمٹی تھی ایک بار میرا کام تو مکمل کرو اس زانیہ کے ساتھ تمہیں بھی اوپر نہ پہنچا دیا تو میرا نام بھی ایشان احمد نہیں اس تحاضیہ سوچتے ایک بار پھر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جس کے لمس میں کھویا ابھی تک حوض بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا پھر زبردستی مسکراتے ہوئے پلٹ کر وہاں سے نکلتی چلے گی جبکہ پیچھے وہ صوفے پر گرتا ایشان کے سنگ آنے والے لمحات کے سوہاں نے سپنے سجات اپنے بد ہوش ہونے لگا بھاری ہوتی سل کے ساتھ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی لیکن آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھان جانے کے وجہ سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی البتہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد جو اسے پہلی چیز سننے ملی دی وہ تھا کسی کی دھڑکنوں کے آواز جو اسے اپنے بہت قریب سے آ رہی تھی جسے سنتے وہ ناجانی کیوں بہت بیچین ہو گئی تھی اور دوسری چیز تھی اپنے گرت کھیچا ہوا کسی کی بازو کا سخت حسان جسے محسوس کرتے زانیا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی کی قید میں ہو اس کی سانسے ایک دم رکنے لگی اس کے آنکھیں جو سر بھاری ہونے کے وجہ سے کھل نہیں پا رہی تھی اسے زبدست اپنے سر کو جھٹکتے ہی نے کھولا اور اس کے بعد جو پہلا نظارہ اسے دیکھنے کو ملا اسے زانیا کے رہے صحیح اور حسان بھی خدا کر دی آفتاب کا کشیدہ سینہ جس کے اوپر وہ سر رکھ کر سو رہی تھی اس کی دھیمی چل رہی دھڑکنوں کے آواز زانیا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کے بجیہا چہرے کی طرف دیکھا جو پر سکون سو رہا تھا اس کے چہرے پر زانیا کو ایک اتمنان کی جھلک دکھائے دی جیسے کل جہاں کی خوشیاں اس کے حسار میں قید ہو جسے دیکھتے ہی بے ساکتا اس کے ہوتے پر مسکرہات آب کھلی لیکن تب اس کے کانوں میں ایک کل آفتاب کے بولی گئے الفاظ گنجے زانیا کے ہوتے کے مسکرہات فوراں سمٹی ساتھی سنیری آنکھوں میں آسو اترائے وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کا حسار توڑ کر پیچھے ہوتی دونوں کے ترمیان فاصلہ بنا گئی آفتاب جو گہری نین میں تھا جھٹکہ لگنے کی وجہ سے ایک دم بیدار ہوا زانیا اپنے بازوں کو کھالی دیکھ کر اس کا دھیان ساتھ بیٹی زانیا کی طرف گیا جو نماکوں کے ساتھ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی پھر سر جھٹکتے ہوئے خود بھی اٹھ کر بیٹھا اب کیسی طبیت ہے آپ کی اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پوشت رکھتے وہ نرمی سے پچھا اس کا لہجہ بہت نارمل تھا بلکل ایسی جیسے دونوں کے ترمیان کبھی کوئی بات ہو ہی نہ ہو اور یہ پانچ منٹ کے وقفے میں نہیں دیکھا گیا اس کا انداؤں شرارت سے بھرپور تھا جبکہ ہوتوں پر گہری مسکراہت زانیا نے فوراں اپنی آنکھوں کا ذاویہ بدلا جبکہ اس کا دھیان اپنے پہنے وے لباس کی طرف گیا جسے ایک نظر دیکھتے تھے اس نے واپس حیرت سے آفتاب کی طرف دیکھا بھیگ گئے تھے اس کی آنکھوں میں سوال کو پڑھتے اس کے پوشنے سے پہلے ہی جواب آیا آپ نہیں شرم کی وجہ سے یہ دو لفظ بھی بمشکل ہوتوں سے نکلے تھے آفتاب نے لپ دانتوں تلے دباتے اپنی مسکراہت کو روکا اور پھر سر اوپر نیچے ہیلایا کس حق سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹ سے نیچے اترتے گسے سے سوال کو ہوئی حالانکہ ایسا اترنے سے اس کا سر ایک دم چکر آیا ایک دم لڑکڑانے کی لگی لیکن وہ خود کو سمال گئی آفتاب کے ہوتے پر خوبصورت مسکراہت کھلی اور وہ بیٹ سے اتر کر اس کے مقابل آیا آپ پر حق جتانے کے لئے اتنا کافی نہیں کہ آپ میرے نکاح میں ہیں ہاں نرمی سے بولتے اس کی بھیگی گال کو چھونا چاہا جب زانیا نے نفی میں سر ہلاتے ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھائے اور ساتھ ہی اس کے ہوتو پر استہازیاں مسکراہتو بری نکاح کونسا نکاح آفتاب ملک آپ کی بار چوکنے کی باری آفتاب ملکی تھی کئی آپ اس نکاح کے بات تو نہیں کریں جسے کبھی آپ نے دل سے قبولی نہیں کیا جو بس ایک بےوقف سی لڑکی کی بےوقف سی خواہش پر گھر والوں کے دباؤں میں آ کر آپ نے مجبوری میں قبول کر لیا تھا آفتاب نے اس کی بات پر بے ساکتہ نفی میں سلیلائے ایک مجبوری کے تحت جننے والا وہ رشتہ جو آپ کے گلے کا پھندہ بن گیا تھا جسے آپ کسی بھی قیمت پر اپنی گلے سے اتار کر پھیکنا چاہتے تھے جس میں نہ تو آپ پر آپ کا مجھ پر کوئی حق تھا اور نہ ہی آپ پر میرا تو پھر اچانک سے وہ رشتہ اتنا ماتبیر کیسے ہو گیا ایک منٹ ایک منٹ یہ سب صرف اس لے تو نہیں کیا آپ ایک مرتبہ اور میرا جسم اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے آفتاب نے آگے بڑھ کر اس کی ہوتو پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا اور ساتھی اس کی کمر کو تھام کر اسے اپنی سینے سے لگا دے مزید اپنی قریب کیا بہت بولتی ہے اور وہ بھی ہمیشہ فضول بات پر زانیہ نے اپنی نم پل کے اٹھائی اس کے سنہرے کانچ میں گھلی سرکیوں کو دیکھتے آفتاب کا اپنا دل اپنی نین کٹورے میں ڈپتا ہوا حسوس ہو اس کے نظرے زانیہ کے معصوم نکش میں علج نہیں لگی میں مانتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی بلکہ جب سے ہماری شادی ہوئی آپ کو مجھ سے تکلیف اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا لیکن مجھے اپنی گلتی کا احساس ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں انجام دوں گا جس سے آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے اس کے زکمی ہوت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے وہ جیسے خود پر یقین دلانا چاہتا تھا اس کے نرم لہچے اور جان لیوہ لمس پر زانیہ کا دل ایک بار پھر بے قابو ہونے لگا جس سے مم مشکل سمالتی سے آفتا آپ کو پیچھے کرنا چاہا لیکن آفتا آپ کی پکڑ مضبوط ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی اور رہی جسم حاصل کرنے کی بات تو وہ اسی دن میرا ہو گیا تھا جب آپ نے مجھے دل سے قبول کر دے اپنی روح کا مالی بنایا تھا اسے چھونے کی نینا تو مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی رضا مندی کی الٹا جو آپ نے میری گیر موجودگی میں اسے نقصان پہنچایا ہے اس کے لئے آپ مجھے جواب دا ہے اس کے آقوں میں آکھیں ڈال کر اس بار سکتی سے پولا جس پر زانیہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو پل میں اپنا روح بدلتا تھا کبھی برف کی طرح سرد تو کبھی موم کی طرح نرم کبھی ایسا کہ اس پر اپنی زندگی بیوار دے اور کبھی ایسا کہ اپنے ظلم سے اس کی چلتی ہوئی سام سے بھی چین لیں وہ کس پر یقین کرتی کس پر نہیں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا میں ایک بات آج آپ کو کلیر ہی لی بتا دوں زانیہ آج تو آپ نے یہ حرکت کر لی اگر آئندہ کبھی بھی کسی بھی بات پر گصہ ہوتے اپنے آپ کو خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا زانیہ جو گہری سوچوں میں گمتی کہ اس کی بات پر ہوش میں آئی جب وہ اس کے سمجھنے کا موقع دیے بھی نہ ہی اس کے زخمی لب پر جھکا اور اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ دیں اسے خود کو زخمی کرنے کی سزا دینے لگا تکلیف کی شدت سے زانیہ کی آنکھوں سے حاسو بہنے لگے اسے آفتاب کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی پوری کوئس سے پیچھے کی طرف دھکیلا جس میں وہ اس بار کامیابی ٹھہری کیونکہ اس کے نرم لمس میں کھوتے آفتاب اپنی گرفت ہلکی کا چھوڑا تھا بہت گھٹیا انسانے آپ آفتاب ملک بہت گھٹیا آپ جیسا گھٹیا شخص میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں کیا سمجھتی تھی آپ کو اور آپ کیا نکلے اس کا ایک ایک لفظ حکارت میں ڈوبا ہوا تھا جسے سنتے آفتاب کیا اکو میں گسی کی سرکتی اترنے لگی تھی لیکن وہ خود کو کمپوز کی سپار چہرے کے ساتھ کھڑا تھا شاید اس کے اندر چھپے درد گھبا نکلنے کا راستہ دینا چاہتا تھا اس لئے چہتے بھی اس نے زانیہ کو نہیں روکا بلکہ بولنے دیا تاکہ وہ اپنے اندر کا گھبا نکال سکے بہت گھٹیا سویک اپنی انہ اور نفس کی تسکین کے لیے آج آپ نے مجھے ایسے مقام پلا کر کھڑا کیا ہے کہ مجھے اپنے وجود سے ہی گھنانے لگی ہے آفتاب نے اس کے لگزوں پر گسے سے اپنی مٹھیاں بیچھے لیکن اسے روکا بھی بھی نہیں میرا بس چلے تو اپنی چلتی ہوئی ساتھ سے اپنے ہی ہاتھوں سے بند کر دوں پشتاری ہوں میں اس وقت کو جب آپ جیسے بے حس شخص سے محبت کی اس کی سرک آنکوں پر اپنی سنہری آنکھیں ٹکائے وہ بے بسی سے بیان کرنے لگی لیکن اس کے لئے میں بھی آپ کو کسروان نہیں ٹھہراؤں گی آپ نے تو مجھے پہلے سے ہی اگرہ کیا تھا میری آنکوں پر محبت کی پٹی بندی ہوئی تھی جو سب دیکھ کر بھی آپ کو پہچان نہیں پائیں میری آقل پر پردے چپڑ گئے تھے وہ روتے روتے اچانک ہزی تھی جس سے ہفتہ آپ کو اس کی ذہنی حالت کا توڑ پھوڑ کا اندازہ ہو رہا تھا اور وہ جو گسے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا موم کی طرح فوراں نرم پڑا آپ کے درد کو باٹنا چاہتی تھی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ کر وہاں خوشیوں کے پھول کھلانا چاہتی تھی دیکھیں نا خود ہی بری طرح ٹوٹوے آپ کے درد کو ختم کرنے چلی تھی خود میں اب اس درد کے سوا کچھ ان پچا ہی نہیں شدت سے روتے وہ گھٹنے کے بل زمین پر گری جس سے فوراں آگے بڑھ کر آفتہ آپ نے اپنے بازوں میں سمیٹا تھا میری بیبسی کا خدا گوا وہ ہی جانے درد کی شدتیں ملا درد جو وہ مٹا نہیں میری کوائش پنی حسرتیں بس میری جان خاموش ہو جائے میں مانتا ہوں میں نے گلتی کی لیکن خود کو یوں سزا دیکھ کر مجھے یوں نہ تڑپائے اس کے بہتوے آنسوں کو ہوتوں سے چونتے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا جب زانیا نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا ہاتھ مطلق آئیے مجھے بحشت ہوتی ہے مجھے آپ کے لم سے زمین پر رینگ کر پیچھے ہوتے وہ اچھی آواز میں چلائی تھی جس پر آفتاب نے بے بس نہیں کہا اسے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت بلکل بھی اپنے ہواس میں نہیں لگ رہی تھی چھوئے کحمد اس کا انداز جیسے حکارت لیے ہوئے تھا اور بس آفتاب کو یہاں اپنے ضبط کی تناتین توڑتے ہوئے محسوس ہوئے اسے فوراں آگے بڑھ کر اسے کندوں سے تھاما اور اپنی اتنی شدت سے دو کہ وہ تکلیف کے حساس سے تڑپ اٹھی کس بات کا سوک گلت کر دیا ہے میں نے آپ کے ساتھ یا پھر زبردستی کی جو بھی ہوا دونوں کی رضا مندی سے ہوا تو پھر یہ ڈراما کیسا اسے زبردستی زانیا کیوں کھڑے کرتے جسے جھنجوڑ دالا تھا جس پر سہم کر اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا مانتا ہوں جو صبح اٹھ کر میں نے بولا وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اور اس کے لئے میں شرمیندہ بھی ہوں نہیں آت تھا مجھے اور یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اس رات میں نشے میں تھا اگر اتنی ہی پرابلم تھی تو آپ اس وقت ہی منع کر دیتی اس وقت کیوں میرا ہاتھ تھاما دھدکار دیتی کم زکم مجھے آج یہ گہرت تو نہ اٹھانی پڑ دی جو آپ کے لفظوں سے میری روح کو پہنچ رہی ہے اس کے بعد پر زانیا کہ بہتے ہوئے آسو ایک دم سے روک گئے ہاں دھدکار دیتی تاکہ آپ پھر میری محبت پر سوال اٹھاتے بے وفا بول کر زلیل کر دیتے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گسے سے بولی تو اب کیا ہو رہا ہے مسیس آفتہ ملک مجھے بتائیں اب کیا ہو رہا ہے اگر آپ نے یہ سب اپنی محبت ثابت کرنے کیلئے کیا تھا تو پھر یہ رونا دھونا کیوں آفتہ آپ کی بات پر زانیا کے ہوتے پر چھپ کے تانے لگے تھے جلد رہا ہوں میں اندر سے آپ کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا گناہ کر دیا ہوں جائز اور حلال رشتہ ہی قائم کیا ہے نا تو پھر چیک کر بولتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا زانیا نے بمشکل اپنے قدموں پر سمالتے دوبارہ اس کے چہرے کے طرف دیکھا البتہ بولی کچھ نہیں آپ کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں ایسی ہوتی ہے محبت میری ایک ذرا سی بات کو آپ اس سے برداشت نہیں ہو رہی ایسے وفا نہیں بھائیں گے آپ میرے سان سیریس لے آفتہ آپ ملک وہ ذرا سی بات تھی اسے آفتہ آپ کی طرف دیکھتے حیرت سے سوال کیا آپ نے سیدھا سیدھا مجھے بے شرم اور بے حیاء بولا تھا میری کردار پر انگلی اٹھائی تھی آپ نے میری نسوانیت کی توہین کی تھی زانیا یار میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا اس نے ایک بار پھر نرمی سے سمجھائن کی کوشش کی جس پر زانیا نے ہزیانی انداز میں سر ہلایا سب ٹھیک ہے آپ آپ صحیح ہے اور میں غلط میں بے وفا میں بے حیاء ٹھیک ہے مان لی آپ کے بات خوش مجھے اب یہاں نہیں رہنا مجھے اپنے ڈیٹ کے پاس جانا ہے غصے سے بولتے وہ بھاگ کر جاتے واشروم میں بند ہو گئی زانیا آفتہ ہم نے غصے سے پکانا لیکن جواب ندار جس پر وہ اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتا سبر کے گھڑ پھر کر رہ گیا زانیا کے واشروم سے نکلنے سے پہلے ہی وہ دوسرے کمرے میں فریش ہوتا آفیس کے لیے نکل چکا تھا لیکن جانی سے پہلے زرباب سے ملتے ہوئے سے اور سلمہ ملک کو زانیا کا خیال رکھنے کی ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا جس پر وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ فائنلی آفتہ بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر چکا ہے آفتہ بھی جاتے ہی زرباب نے اس کے روم کی طرف دوڑ لگائی تھی جبکہ سلمہ بیگم کی چن میں اس کے لیے ناشتر تیار کرنے لگی بے ساکتہ مسکرائی جسے دیکھتے وہ بھاگ کر اس کے وجود کا حصہ بنا کیسا ہی میرا بچہ اس کے چہرے پر پیار کرتے وہ بہت محبت سے بولی تھی میں آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں اس کے پیار سے جتانی پر ناراض لہجے میں بولا لیکن اس کے باوجود بھی ایک پل کیلئے اس سے دور نہیں ہوا جسے محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرائی ارے باپ جان جان اپنی جہنی جان سے کیوں ناراض بھلا اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیٹ کی طرف پڑی تھی وہ اس لئے کہ کل آپ واپس آ کر ایک بھار بھی میرے ساتھ نہیں کھیلی اور میرے پاس آن نہ آئی اسی لئے دروازہ بھی بند کر لیا مو کیوٹ کیوٹ سے ایکسپریشن بناتا معصومیت سے بولا نہیں میری جان ایسی بات نہیں ہے میں وہ سب جان بچھ کر نہیں کیا بلکہ میری طبیت خراب ہو گئی تھی نا بس اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کھیل نہیں سکی اس کی ناراض کی دور کرنے کے لئے وہ صاف صفائی دیتی بولی آپ کی طبیت خراب تھی تو آپ مجھے اپنے پاس بلا لیتی میں پھر سے جادو کر دیں آپ کو ٹھیک کر دیتا اچھا جی آپ مجھے جادو سے ٹھیک کر دیتے اسے نربی سے گد گد آتے ہوئے مسکرا کر بولی جس پر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا کہکہ لگاتے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگا نہ کری جینی جان گد گدی ہستے ہوئے اتنے پیارے لہجے میں بولا کہ بے ساکتہ ہی زانیا کو اس پر ڈھیر سارا پیار آیا تھا اور اس نے ضرباب کو اپنی سینے سے لگاتے اس کا چہرہ چٹا چٹ چم ڈالا آپ اتنے پیارے ہو دل کر آیا بھی کھا جاؤ اس کے پھولے وے گال کو چمتے وہ مسکرا کر گویا ہوئی جبکہ دوسری طرف زانیا کے سوالہ ناپیار پر وہ مکمل سرکوا تھا کھا جائیں سر جھٹک کر بہت دھیمے لہجے میں بولا ایک تو اس کا شرمانہ اوپر توتلے لہجے میں کھا جائے بولنے پر زانیا کہکہ لگا کر ہسی تھی اوہو میرا بچہ میری جان اس اپری سینے میں بھیچے مسکرا کر سر پر لب رکے چند لمحوں کے لیے ہی سہی وہ اپنے درد کو بھولتے زرباب کے ساتھ مصرف ہو چکی تھی زانیا یہ لوگ ابھی کھیل ہی رہتے جب سلمہ بیگم کے ساتھ زوہیب اور آئیشہ ملک اس کے کمرے میں داخل ہوئے اتنے دنوں بعد اپنے ڈائٹ کو سامنے دیکھتے بے ساکتا ہی اس کی آنکھیں بھیگیں اور وہ بھاگ کر ان کے سینے کا حصہ بنی تھی کیسا ہے میرا بچہ جبکہ اتنے دنوں بعد اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے زوہیب ملک کو دل کو بھی سکون ملاتا اس کے سر کو چھومتے بہت محبت سے بولے میں بلکل ٹھیک آپ سنائے کیسے ہیں زوہیب ملک اور آئیشہ ملک کو سامنے دیکھتے ویسے تو اسے رونا آ رہا تھا لیکن وہ اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی آکر آفتاب سے شادی بھی تو اس نے خود ہی زید کر کے کی تھی اسی لئے جھوٹی مسکرات لبوں پر سجائے بہت پیار سے بولی اپنی بیٹی کو دیکھ لیا اب بلکل ٹھیک ہو گئے اس کی پریشانی پر لب رکھتے وہ مسکرائے تھے ارے آپ دونوں باپ بیٹی ہی ایک دوسرے سے ملتے رہو گے یا پھر میری بھی باری آئے گی انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوتے دیکھ کر آئیشہ ملک مسنوئی ناراضگی سے بولی جس پر دونوں احد مسکرائے ہیں ارے ایسی بات نہیں ہے مام کیسی آپ زوہیب ملک سے الگ ہوتے وہ آئیشہ ملک کے گلے لگتی مسکرائے کر بولی بدلے میں انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی پر پیار کیا میں بالکل ٹھیک آپ سنا میں آپ کے سامنے اپنے درد کو اپنے اندر ہی چھپاتے وہ چہہ کی آئیشہ ملک نے بہت گوھر سے اس کا چہرہ دیکھا آخر ماں تھی اس کے کہیں بگیر بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپیں درد کو پہچان گئے تھی لیکن زانیہ کی ہی طرح چہرے سے ظاہر ہونے نہ دیا وہ لوگ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے جس سے زانیہ کا دن کافی اچھا گزر گیا جب گھڑی پر چار بچتے دیکھ زوہیب ملک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے فیتے چچا سائی اب ہمیں اجازت دے پانچ بجے میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے جس میں میری شمولیت بہت ضروری ہے جہاں نظیب ملک سے مخاطب ہوتے ہیں انہوں نے جانی کی جازت مانگی جس پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلائے آتے جاتے رہا کرے زوہیب ہم نے پہلے بھی آپ سے بولا ہے یہ بھی آپی کا گھر ہے اسی لئے بیٹی کا سو سرول جانتے کوئی بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں اٹھ کر انہیں اپنی سینے سے لگاتے مسکرا کر گویا ہوئے زوہیب ملک نے بھی مسکرا کر سر ہلائے تھا جب عائشہ ملک نے بھی آنکے بڑھتے ان کے سامنے سر جگایا خوش رہا ہمیشہ جبکہ ان دونوں کا جانے کا سنتے زانیا کے آنکے بھرائی ڈیڈ وہ لوگ ابھی سلمہ ملک سے مل رہتے جب زانیا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں پکارا جی میری جان زوہیب ملک کے ساتھ وہاں موجود باقی افراد بھی اس کی طرف مت وجہ ہوئے وہ میں بھی چند دینوں کے لئے آپ کے ساتھ گھر آنا چاہتی ہوں سلمہ اور جہ نظر ملک کے طرف دیکھتے وہ جی جگتے ہوئے پونی دوسری طرف زوہیب ملک زانیا کے موہ سے یہ بات سنتے کھل کر مسکرائے تھے جی ضرور میری جان کیوں نہیں لیکن پہلے چچا جان اور چچی کی رضا مندی بھی ضروری تو ہے کیسی باتی کر رہے ہیں زوہیب ہماری طرف سے ایسی کوئی روک ٹوک نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا بیسے بھی شہادی کے بعد سے وہ اپنے مائی کے نہیں گئی لیکن ہاں ایک بار جانے سے پہلے آفتاب سے پوچھ لیں زانیا کے چہرے کے طرف دیکھتے وہ رسانیت سے بولی جی میں نے صبح بات ہو چکی ہے انہیں میرے جانے پر کوئی اعتراض نہیں چلی یہ تو اچھی بات ہے اچھا چاچا جان پھر ہمیں اجازت دیں جینی جان زوہیب ملک کی بات پر جہ نظیب ملک کچھ بولتے اس سے پہلے ہی روندی ہوئی آواز میں زرباب نے اسے پکارا جس پر زانیا نے حیرت سے پلٹ کر سلمہ بیگم کے پاس بیٹھیں زرباب کی طرف دیکھا اور اس کے آنکھوں میں آنسوں کو دیکھتے وہ تڑپ کر اس کے غریب ہوئی کیا ہوا میری جان آپ پھر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں اس کی پیار سے بولنے پر وہ ایک بار پھر نم لہجے میں گویا ہوا زانیا نے بے ساکتہ نفی میں ساری لاتے ویسے اپنی سینے سے لگائیں بلکل بھی نہیں آپ ایسا کرو آپ میری ساتھ چلو کچھ دن ہم نانو کے گھر رہ کر آئیں گے کیا کہانے زانیا کی تجویز پر زرباب نے اپنی دادہ دادی کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرہ کا سر ہلایا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی زانیا سے اس کے لگاؤں سے واقف تھے زانیا کے بگیر وہ گھر میں اداس ہو جاتا اس سے اچھا تھا وہ زانیا کے ہی ساتھ رہے بیسے بھی آفتاب کو تو آفیس سے فرصت نہیں تھی کہ وہ ان دونوں کو کہیں گھمانے لے جاتا ان دونوں کی رضا منتی ملتے زرباب نے یاہو کا نعرہ لگایا جسے مسکراتے دیکھ زانیا نے اسے اپنی سینے میں بھیچا کیسے ہے میرا دوست یہ تقریباً آفیس بند ہونے کا ٹائم تھا جب شہیب نے اچانک آفتاب کے آفیس میں انٹری ماری دی جس کا جواب دینا اس نے بلکل بھی ضروری نہیں سمجھا تھا لیکن شہیب نے بینا برا منع اس کے سامنے کیسیٹ پر سمالی ایسی بھی کیا مصروف یہ تیار ہے یار کے دوست کو ایک کال تک نہ کر سکا اس کے سامنے بڑی فریش کافی اپنے لبوں سے لگا دی ناراضگی سے بولا جس پر آفتاب نے اسی تکی نگاہوں سے گھرا البتہ ہوتو سے کچھ نہیں بولا اچھا یار مجھے یاد آیا تو نے مجھے بتایا ہی نہیں آفتاب کو پتا تھا جب تک وہ اسے جواب نہیں دیکھا یہ خاموش ہونے والا نہیں اس لئے لیپ ٹاپ بند کرتے بھی اس کی طرف سوالیاں دیکھنے لگا کیا وہی یار جو اس دن میں نے تجھے فون پر پوچھا تھا شاید پہلیا مت بجھوا سیدھی طرح بات کر اپنا وقت ذائق یہ جانے پر وہ اب کے گسے سے بولا یہی یار کہ رات کیسی گزریں لب داتوں تلے دبا کر مسکرار چھپاتے اس نے معصومیت سے سوال کیا آفتاب نے چوک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا بے ساکتا ہی زانیا کے ساتھ گزرے لمحات ایک بار پھر اس کے آنکھوں کے سامنے آنے لگے جسے خود بخود اس کے لب مسکرائیں ہم مطلب کی بہت اچھی اس کے لبوں پر بکری مسکرہات کو دیکھتے وہ دل سے خوش ہوا تھا لیکن پھر اسے چڑھانے کے لئے شرادت سے گویا ہوا جس سے فوراً آفتاب کے ہوتو کے مسکرہات سمٹی اور اس نے گسے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا دات اندر کر اپنے اس سے پہلے میں توڑ دوں یہ تو زیادتی ہے اب یار خود تمہارے دھوٹوں سے مسکرہات جدہ نہیں ہو رہی ہے اور دات تم میری توڑ ہوگی مو بناتے ہوئی شکایتی نظروں سے دیکھا تیری کرتوت ہی ایسے ہے اس کے رونے کا اثر لیے بھی نہ جتایا بیٹا اگر میری کرتوت اچھے نہیں تو دودھ کا دھولا تو بھی نہیں اور بھول مت تیری اس خوبصورت رات کو سپیشل بنانے والا بھی میں ہوں تجھے تو میرا حسان مند ہونا چاہیے برنا جیسے تیری سڑھی ہوئی شکل ہیں ساری زندگی بھی زانیا کو اپنا نہیں بنا پاتا باقواس بن کر اپنی اور میری بات سن مجھے تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ذہ نصیب پاکستان کے مشہور بزنس مین انڈسٹریل جہاں نصیب ملک کے اکلوتے چشم و چرانک آفتاب ملک جو عام بندے سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی کا وارہ نہیں کرتے انہیں مجھے جیسے گریب سے ضروری بات کرنی ہے حکم عالم پنا اپنے سر کو تھوڑا چھکاتے جیسے وہ سچ میں تازیم بچان لائیا تھا جسے آفتاب نے سپاٹ نظروں سے دیکھا ہو گیا تیرا ہاں ہو گیا اب تو اپنا شروع کر مسکر آ کر بلتے کافی کا کب دوبارہ لبو سے لگایا آفتاب نے اسے پارٹی میں ڈرنک میں ڈرکس ملانے سے لے کر اے شاہر کے اور اس کے آفیس آ کر دھمکی دینے تک ایک چیز تفصیل سے بتائیں جسے سنتے وہ بھی سیریس ہو گئے یار یہ تو بہت بڑی پریشان کی بات ہے آفتاب نے اس کی بات پر لنپ بھیج کر سہریل آئے اے شاہر کس حد تک زدی ہے اور انہ پرستی اس سے بہتر کوئن جان سکتا تھا وہ اپنی زد کے چلتے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی مطلب کسی بھی حد تک مجھے اپنی فکر نہیں ہے بس اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری فیملی یا زانیا کو نقصان نہ پہنچا دی اچھا تو ٹینشن نہ لے میں کچھ کرتا ہوں بس تو جتنی جلدی ہو سکے طلاق کے پیپر تیار کروا تاکہ یہ معاملہ جلد سے جلد ختم ہو سکیں وہ تو میں نے کل ہی بول دیا تھا وکیل کو ایک دو دن میں بن کر آ جائیں گے جس پر شاہیب نہیں سمجھتے ہاں میں سرینہ ہے تو نہ ایسا کر تو یاسیر پر نظر رکھ وہ کہا جاتا ہے کیا کرتا ہے ایک 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 ایکٹیویٹی کی ریپورٹ مجھے بتا کر دی باقی اشار کو میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا ٹھیک ہے اوکے دن باس اپنے ماتے پر دو انگلیاں رکھتے مسکران کر بولا جس پر وہ بھی دھیرے سے مسکرانیا تھا چل ٹھیک ہے اب مجھے گھر کے لیے نکلنا ہے تو آج سے ہی اپنا کام شروع کر دے کرسی پر رکھا ہوا کوٹ اٹھا کر پہنتے وہ اسے ایک بار پھر ہدایت کرتے بولا جسے دیکھتے ایک بار پھر شہیب کی رکھ پھڑکی تھی کیا بات ہے یار اتنی پھرتیاں پہلے تو کبھی اتنا جلدی گھر جانے کے لیے بیتاب نہیں ہوا آج کچھ پروگرام ہی گیا شہیب اگر تو میرے ہاتھوں سے ضائد نہیں ہونا چاہتا ہے تو ایک منٹ سے پہلے اپنی یہ شکل یہاں سے گھم کر لیں ورنہ تیز نظروں سے گھرتے آخری وارننگ دی تھی جا رہا ہوں یار گصہ کیوں کہ ہوتے ہوں جب دروازے کے پاس پہنچتے ایک بار پھر پلٹا بیسے تُنہیں مجھے پتایا نہیں کہ تیری ساری رات کیسی گزری تھی جس پر آفتاب نے ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی طرف پھیکا جس کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گہکا لگاتا دروازے کو بھر کر گیا تھا اسے زیرے لب گالی سے نوازتے وہ اپنی چیزوں کو سمیٹ تھا نفی میں ساری راتیں خود بھی باہر کی طرف بنا تھا جبکہ ہوتے پر خوبصورت سی مسکراہت رکسہ تھی ماضی اے شال یار یہ کیا بچ پنا ہے ہر دوسرے دن تم نے کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کیا ہوتا ہے اچھا آفتاب ملک ایشو میں کریٹ کرتی ہوں یا تمہاری والدہ صاحبہ یا نہیں جانا وہاں نہیں جانا یہ مت پہنو وہ مت پہنو اور اب تو میرے کھانے پینے پر بھی پابندیاں لگنی شروع ہو چکی ہے حد نہیں ہو گئی میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے کیا آفتاب کے بہرمی سے بولنے پر وہ بھی گسے سے چلائیں آفتاب نے گہرا سانس کھیچ کر خود کو پرسکون کرتے اسے کندوں سے تھام کر اپنی قریب کیا تو جان موم یہ بھی تو آپ کی بھلائی کیلئے کرتی ہے نا ایشان یہ پاکستان ہے امریکہ نہیں جہاں آپ جتنی مرضی دیر گھر سے باہر رہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم مسلمان بھی ہیں ہمیں ایسی ڈریسنگ زیب نہیں دیتی جیسی آپ کرتے ہوں بس اسی وجہ سے موم تمہیں ٹوک دیتی ہے وہ تمہاری بھلائی کے لئے سب کرتی ہے اور اب تو تم پر دہوری ذمہ داری بھی ہے ہمارا بچہ ہماری محبت کے نشانی اسی لئے تمہیں ایکسٹرار کیر کی ضرورت ہے بس آفتاب بند کرو یہ ڈھونگ میری بھلائی کے لئے کرتی ہے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں نا جو اپنا برا بھلا نہیں سمجھ سکتی اصل میں نا تمہاری والدہ ایک میڈل کلاس ذہنیت کی مالک خاتون ہے جو ہر وقت اپنی بہو کو اپنی کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے ایشال بھیو تم موم کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتی تو تم بھی اپنی موم سے بولو میرے معاملات میں ٹانگ گڑانا بند کر دے یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو وہی لہجہ آفتاب ملک جو مجھے بہت پہلے اپنا لینا چاہیے تھا آفتاب کے سوال کے بدلے دو بدو جواب آئے ہیں جس پر آفتاب میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا ایشال کے کندوں پر رکھے اس کے ہاتھ خود بخود نیچے ہوتے چلے گئے یوں نو وات میرے ڈیٹ سہی کہتے تھے کہ مت کرو ایک پاکستانی سے شادی یہ لوگ چاہے جتنی مرضی امیر ہو لیکن کبھی بھی ان کی سوچ نہیں بدلتی یہ دکیا نوسی سوچ کے مالک ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی صرف اپنی کنٹرول میں چاہیے ہوتی ہیں شادی کر لی گھرم سمالو بچے پیدا کرو اور وہی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ تو مان لیتی نا ان کی بات کیونکہ تم نے اس دکیا نوسی مرد سے شادی یہ مت بھولو ایشال احمد شادی کے لیے پروپوسٹ تم نے مجھے کیا تھا میں نے نہیں ایشال کے بات پر آفتاب نے بھی گسے سے چتایا یہی تو گلتی ہو گئی تمہاری سوچ تمہاری پرسنالیٹی کو دیکھتے مجھے لگا تھا تم دوسرے پاکستانی مردوں سے الگ ہوگی پر نہیں میری سوچ غلط ثابت ہوئی میں سوچتی تھی شادی کے بعد میرے ساتھ امریکہ میں ہی شفٹ ہو جاؤ گی لیکن تمہیں تو اپنے والدین کی سب ساتھ اس چیپ ملک میں آ کر رہنا تھا جہاں نہ تو لوگوں کو رہنے کا سلیکہ ہے اور نہ ہی پہننے کا ایشال اب تم حد سے بڑھ رہی ہوں آفتاب کا اپنی برداشت کی حد ختم ہوتی محسوس ہوئی حد سے میں نہیں بلکہ تم بڑھ رہے ہوں جنہوں نے مجھے اپنا زرکھید گلام سمجھ لیا ہے کہ جیسے چاہو گے مجھے اپنے اشار پر نہ چاہو گے نہیں آفتاب ملک تم نے مجھے ابھی انچانا نہیں میں ایشال احمد ہوں جو کسی کے پابند ہوتی نہیں بلکہ دوسروں کا اپنا پابند کرتی ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد میں تم سے اپنے راستے جدہ کرلوں گی ایشال کے رادی جان کر آفتاب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تمہارا کہیں دیماغ تو نہیں خرام ہو گیا بھولو مت تم میری بچے کی ماں بننے والی ہو بچوں کے بعد کیا لوگ ایک دوسرے سے علب نہیں ہوتے اور ویسے بھی یہ بچہ تمہیں چاہیے تھا مجھے نہیں یہ میری وجود میں ساس لے رہا ہے تو صرف تمہاری زد کی وجہ سے ورنہ کب کا اسے ختم کروا ایشال کے چلتی زمان کو بریک اس کے موپر پڑھنے والا تھپڑھنے لگائی تھی جس کی شدت اتنی تھی کہ اس کے دیماغ سن ہوتا محسوس ہوا اسے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے نماغوں سے آفتاب کی طرف دیکھا جو گہر پر یہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا آج یہ بات تمہاری زبان پر آئی ہے اگر آئندہ تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو تمہاری یہ چلتی ہوئی ساسیں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا درش لہجے میں بولتے وہ لمبے ڈھگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا ایشان کی باتوں کی وجہ سے اپنے دماغ کی شرنیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی جبکہ پیچھے ایک نتیجے پر پہنچتے ایشان نے اسے ایسا زخم دینے کا سوچا تھا جس کی تکلیف ساری عمر آفتاب ملک کی روح کو تڑپاتی رہ دی حال اسلام علیکم ڈیٹ کیسے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں آفتاب کو جہاں نظر ملک لاؤنج میں بیٹھے کسی بک کے مطالعے میں مصرف نظر آئے جن کے پاس ہی برجمان ہوتے وہ مسکران کر گویا ہوا ہم ٹھیک ہے آپ سنائیں بک سے نظریں ہٹا کر وہ بھی مسکران کر بولیں کیا آفتاب آپ کی طبعہ ٹھیک ہے اسے بار بار اپنی پیشانی مسلطے دیکھ کر وہ پریشانی سے گویا ہوئی کچھ نہیں ڈیٹ بس سر میں ہلکا سا درد ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ سنائیں کیسا رہا آپ کا ٹھیک اور یہ گھر میں اتنا سناتہ کیوں پھیلا ہوا ہے باقی سب کہا ہے عام طور پر اسے زانیاں اور ذرباب اس وقت لاؤنج میں ہی کھیلتے ہوئے ملتے تھے لیکن آج اوپر سے اسے زانیاں کی طبعیت کی بھی فکر تھی پتہ نہیں اس کے جانے کے بعد اس لڑکے نے دن کیسے گزارا کہیں پھر رو رو کر اپنی طبعیت خراب نہ کر لی ہو اب سیدھا سیدھا تو پوچھ نہیں سکتا تھا اسی لئے سرسری لہجہ اپناتے سب کے بارے میں دریافت کیا جسے سمجھتے ہویا جان عظیب ملک نے اپنی مسکران چھپائی آفتاب اس رشتے کو قبول کر چکا ہے یہ بات سلمہ ملک انہیں پہلے سے ہی تفصیل سے بتا چکی تھی جسے سن کر وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے اور باقی کی رہی صحیح قصر آفتاب کی بیچائنی نے پوری کر دی تھی باقی سب کون بیٹا جی والد تو اس کے ہی تھے اس الٹے سوال کا سیدھا جواب کیسے دی سکتے تھے بلکہ الٹا اس کی معنی کیس نظروں سے دیکھتے مسکران کر سوال کیا جس پر وہ سٹ پٹایا موم اور ضرباب ڈیٹ اور کون اچھا ہمیں لگا شاید آپ کسی اور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کر سائٹ رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے چھڑا نہیں ایسا کچھ نہیں خود کو کمپوز کرتے وہ اپنی موڑ میں واپس آیا جسے سمجھتے ہیں انہوں نے ہاں میں سریلا ہے آپ کی موم کی چند میں ہے اور آپ کا بیٹا اپنی جینی جان کے پاس اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے بھی نارمل لہجے میں جواب دیا انہیں لگا شاید آفتاب زانیا کی زوہب کے ساتھ جانے والی بات سے واقف ہے اسی لئے تفصیل میں جانا ضروری نہ جانا آفتاب سمجھنے والی انداز میں سریلا تاپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اچھا ڈیٹ میں ذرا فرش ہو جاؤ آپ موم سے بول کر میری کافی کمرے میں بھی جوا دیں نروی سے بولتے ہوئے وہ اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کی پشت کو جان عظی ملک نے چند لمحوں کے لیے پر سوچ نظروں سے دکھا اور پھر سر نفی میں ہلاتے چشمہ دوبار آنکھوں پر لگاتے متعلی میں مصرف ہو گئے آفتاب اپنی کمرے میں داخل ہوا تو کھالی کمرہ اس کا مو چڑھا رہا تھا اسے کمرے میں دیکھنے کے بعد بالکنی میں بھی چیک کیا کئی وہ دونوں یہاں بیٹھ کر باتیں نہ کر رہے ہو لیکن اس جگہ کو بھی کھالی دیکھتے وہ پریشان ہوتا زرباب کے کمرے کی طرح بڑا زرباب زرباب کو آواز دیتے دروازہ کھولا لیکن یہاں بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ جہاں کہا سکتے ہیں تقریباً پورے گھر میں دیکھنے کے بعد وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب اس کے کانوں میں زانیہ کے صبح بولی گئے الفاظ گنجے مجھے اب یہاں نہیں رہنا مجھے اپنے ڈائٹ کے پاس جانا ہے جیسے یاد کرتے گسے سے اس کی رگیں تنگی مطلب کہ اس لڑکی پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ لمبے ڈگ بھردہ کچن میں سلمہ بیگم کے پاس آیا جو رات کا کھانا تقریباً تیار کروا چکی تھی اسے کچن میں آتے دیکھ مسکرائی ارے ہافتہ آپ کب آئے بس ابھی موم اچھا فریش ہو جائے میں بس ڈینر لگوانی بل لگی ہوں وہ مسکرائی کر بولتے دوبارہ ملازمہ کو ہدایت دینے لگی جب آفتہ آپ نے انہیں دوبارہ کہا موم زرباپ کدھر ہے جس پر انہوں نے چونک کر آفتہ آپ کی طرف دیکھا ارے آپ کو معلوم نہیں وہ تو زانیہ کے ساتھ زوہب کے گھر گئے ہیں زانیہ بتا لی تھی انہوں نے صبح آپ سے پرمیشن لے دی گھر جانے کی تو زرباپ بھی زید کر کے ان کے ساتھ ہی چلے گئے ان کی بات سنکر آفتہ آپ کی گھسے میں مزید اضافہ ہوا تھا اپنے خرشے کو سچ ہوتے دیکھ وہ لب پھینچ کرتے اس قدموں سے باہر کے جانی بڑھا جب لاؤنٹ سے گزرتے جہاں نظیب ملک نے اسے گھسے سے باہر کے طرف جاتے دیکھ آواز دیکھ کر رکھا اتنی جلدی میں کہا جا رہے ہیں آفتہ آپ اس عورت سے اپنے بچے کو واپس لانے کے لئے جہاں نظیب ملک کا خیال کرتے وہ نورمل لہجے میں بولا برنہ جتنا اس وقت زانیا پر گھساتا بس نہیں چل رہا تھا پلک چھپکنے کی دیری کی بھی نہ زانیا کے پاس پہنچ جائے اس کی بات سن کر جہاں نظیب ملک اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کیا مطلب اور یہ کس لہجے میں آپ زانیا بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں بہی ڈیٹ جو وہ عورت ڈیزاف کرتی ہے آفتہ آپ بھی ہے ان کے لہجے میں تنبیہ تھی جسے وہ انسنی کرتا باہر کے طرف بڑھا جبکہ پیچھے پریشانی میں وہ اسے آوازی دیتے رہ گئے آفتہ آپ جب زوہ ملک کے گھر میں داخل ہوا تو آئیشہ ملک سب کو سمیٹ کر آرام کے لئے اپنے کمرے کی طرف جانے والی تھی جبکہ زوہ بھوی تک آفیس سے ہی واپس نہیں آئے تھے وہ اس کی اچانک کامت پر حیران ہوئی تھی آفتہ آپ کی طرف بڑھی آفتہ آپ شادی کے بعد پہلی بار ان کے گھر آیا تھا اس بات کی انہیں بہت خوشی تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثیرات کو دیکھتے ساتھ میں پریشانی بھی لاحق ہوئی تھی اسلام علیکم ان کے قریب آنے پر اس نے سلام میں پہل کی تھی والیکم السلام جس کا انہوں نے مسکرا کر جواب دیا تھا کیسے آپ زرباب کی در ہے آپ لیس اسے بلا دیں گی ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے سیدھا زرباب کے بارے میں دریافت کیا جس پر آئیشہ ملک نے پریشانی سے آفتہ آپ کی چہرے کے طرف دیکھا کیا وہ آفتہ آپ مطلب کہ زرباب میں اسے لینے کیلئے آیا اپنی طرف سے ان کی مشکل آسان کی لیکن یہ تو وہی جانتی تھی نا اپنی خاشات سچ ہونے پر ایک ماہ کی دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنی شوہر کے ساتھ خوش نہیں جس کی تصدیق آفتہ آپ کے اس روڑ بیہیو نہیں کر دی تھی آفتہ آپ زانیہ سے کوئی گلتی ہوئی یہ کیا اس کے سپارٹ چہرے کو دیکھتے انہوں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا جس سے اسے اپنے الہجے کا احساس ہوا اسے خود کو کمپوس کرتے چہرے پر جھوٹی مسکرات سچائے نئی بابی ایسی بات نہیں ہے وہ ایکچولی مجھے زرباب کی بکے نین نہیں آتی بس اسی لیے وہ پہلے کبھی میں نے اسے خود سے الگ بھی نہیں کیا آئیشہ کو خاموش نظروں سے خود کا جائزہ لیتے دیکھ وہ مزید بولا انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا آپ اسے بلا دے آئیشہ کے خاموش ہونے پر اس نے دوبارہ سے وہی بات کی آفتہ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ زانیہ کافی دیر پہلے ہی نے اپنے ساتھ سلانے کے لیے لے کر گئی تھی اب تک تو وہ شاید سو بھی چکے ہوں گی اگر آپ کہے تو میں زانیہ کو بلا دیتی ہوں نہیں رہنے دے زانیہ کا نام سنتے اس نے فوری نے انکار کیا جی آئیشہ حیران ہوئی نہیں میرا مطلب تھا کہ آپ مجھے ان کا کمرہ بتا دیں میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں زبردستی مسکراتے ہوئے اپنی بات کا اثر زائل کرنا چاہا جی سیکنڈ فلور پر سیڑیوں کی ساتھ دائیں پہلا کمرہ ہے شکریہ نروی سے بولتے ہو پر زانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا جبکہ نیچہ آئیشہ ملک پریشانی سے ٹھیلتے ہوئے زوہب ملک کو فون ملانے لگی مطلبہ کمرے کے دروازے پر پہنچتے آفتاب اسے بینا نوک کی ہی کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں زانیہ جو زرباب کو اپنی سینے سے لگائے تقریباً سلا چکی تھی اس اچانک پڑھنی والی آفتاب پر حیرت سے اٹھتے آفتاب کے چہرے کے طرف دیکھنے لگی جو دروازے کے این درمیان میں کھڑا اسے گسے سے گھور رہا تھا جسے دیکھتے اسے اپنی سانسے خوشک ہوتی محسوس ہوئی آفتاب زانیہ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر حیرت کا شکار ہوتی بیٹ سے اتر آئی تھی جسے بلکل اگنور کی بھاری قدم لیتا بیٹ کے قریب آیا اور جھک کر زرباب کو اٹھانے لگا جب اس کے راندوں کو سمجھتے ہوئے وہ آفتاب کے اٹھانے سے پہلے ہی بھاگ کر اس کے اور زرباب کے درمیان ہائل ہوئی آفتاب نے لپھینچ کر گسے بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا پھر اسے کندے سے تھام کر ایک طرف کرتے دوبارہ زرباب کو اٹھانا چاہا جنب جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر دونوں کے درمیان آئی آفتاب اس لڑکی کے مو نہیں لگنا چاہتا تھا لیکن یہ لڑکی اسے مجبور کرنے پہ تلی ہوئی تھی کہ وہ سخت سست سنائے کیا چاہتی ہے گسے کی زیادتی سے تقریبا چکا تھا جب زانیا نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا آہستہ بھولیں زرباب سو رہا ہے اس کے آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی آفتاب نے ایک نظر بیٹھ پر سوتے ہوئے زرباب پر ڈالی جبکہ دوسری اپنے لبوں پر موجود اس کے ہاتھ پر زانیا کو اپنی تینے قریب دیکھ کر اسے اپنا گسہ جھان کی طرح بیٹھتا وہ محسوس ہوا اس کے برق زانیا کا سانہ دھیان زرباب کی طرف تھا جو آفتاب کی اونچھی آواز سن کر گہری نین میں بھی قسمت سایا آفتاب کو خاموش کروانے کے چکر میں وہ اس کے کتنے قریب آگئی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا جبکہ دوسری طرف زانیا کے اتنے قریب ہونے پر آفتاب کو اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی زرباب کے پر سکون ہونے پر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو آنکھوں میں کھمار لیے اس کی خوبصورت چہرے کو تک رہا تھا زانیا کہا تب ہی تک اس کے ہوتے پر موجود تھا جس کا حساس ہوتے اسے فوراں سے اسے پیچھے ہٹنا چاہا جب آفتاب نے اس کے کلائی تھا میں اسے ایسا کرنے سے رکا تھا اور اس کی ہتیلی کو اپنے لبوں سے چھوان آفتاب کے اس عمل پر زینی نے فوراں اپنا ہاتھ کیچا سوری اپنے بکرے بالکان کے پچھا رستے آنکھیں جھکا کر ادھر ادھر دیکھتے دھیمے لہجے میں پولی آفتاب نے بڑی گہری نگاہوں سے اس خوبصورت آدھا کو دیکھا وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا زانیا پر اس کا گصہ سب کچھ بھول گیا اس کے نگاہوں کا مرکز اس کا معصوم خوبصورت چہرہ بن گیا اس کے خوبصورت پر کھڑیوں جیسے لب جسے اس نے گہرے رنگ کی لپسٹک سے سجا رکا تھا شاید اس پر آئے زخم کو چھپانے کے لئے کمرے میں بڑتی مائنے کھیس خاموشے سے گھبرا کر زانیا اپنے لپ کھولے آپ زرباب کو نہیں لکر جا سکتے اور ساتھی اس نے اپنی چھوکی نظریں اٹھائیں جسے بے خودی میں تکتی آفتاب کے کرسٹل گری آکھوں میں ٹکرائیں آفتاب مسکرائیں جس کے ساتھی اس کے دائے گال میں پڑھنے والا گڑا بھی ظاہر ہوا جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے گھبرا کر دوبارہ اپنی نظریں چھوکائیں اور میں زرباب کو کیوں نہیں لکر جا سکتا اس کے انداز میں دھیمی آواز میں بولتے آفتاب اس کے مزید قریب ہوا اور ساتھی اپنے انگھوٹے سے اس کے زخمی لپ کو دھیرے سے چھوکا اس کے حرکت پر زانیا نے چوک کر آفتاب کی طرف دیکھا زانیا کو اس کا اپنے ساتھ کیا جانے والا سلوک ایک بار پھر یاد آیا جس کے وجہ سے اس نے گسے میں آ کر اس کے ہاتھ کو چھٹکا بس لے کر نہیں جا سکتے آپ کی بار اس کی آنکھوں میں آ کے ڈا کر سپاٹ لہچے میں بلیں آفتاب کی ساری کھماری پل میں ہوا ہوئی اور اس کی جگہ دوبارہ گسے نے لے لی اس نے تیش میں آ کر زانیا کی کلائی کو جکڑتے پشت پر بھاندہ اور زبردستی کھیچ کر اسے اپنی سینے سے لگایا زانیا مجھے مجبور مت کرے کہیں ایسا نہ ہو گسے میں آ کر آپ کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنو تکلیف تو آپ پہنچا چکے ہیں آفتاب ملک میرے کردار پر انگلی اٹھا کر اس سے زیادہ ہر کیا کریں گے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتی دو بدو جوام دیتے نم لہچے میں کویا ہوئی اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھتے وہ تھوڑا نرم پڑا میں کتنی بار بتاؤ زانیا میرا وہ مطلب نہیں تھا آپ کو یقین کیوں نہیں آتا اس کا لہچہ ماجزی لیے ویدہ نہیں سننا مجھے کچھ بھی آپ کو سننا ہوگا اسے ایک بھی بات پر اڑے دیکھ کر آفتاب نے دبے دبے گھسے میں بولتا اسے ایک چھٹکے سے داہے طرف کی دیوار کے ساتھ پین کیا زانیا نے اس کی حرکت پر سہم کر آفتاب کے چہرے کے طرف دیکھا سننا ہوگا اور اعتبار بھی کرنا ہوگا اس کی کلائیوں کو چھوڑ کر کمر کو سکتی سے جکڑتے اسے اپنی سانسوں کے قریب کرتا جس سے زد پر اتر آیا جس سے اس کی سسکاری سے زانیا کے ہٹو سے برامت ہوئی آفتاب نے چوک کر اس کے چہرے کے طرف دیکھا جس پر تکلیف کے آثار تھے پھر اس کے پہلوں میں رکھے اپنے ہاتھ کو جس پر کھون لگا ہوا تھا آفتاب کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اسے فعلاً زانیا کی شرٹ ہٹا کر اس کے زخم کو دیکھنا چاہا جب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے زانیا نے نفی میں سلیلہ سات آقوں سے آسو بے مول ہوتے زمین پر گل رہے تھے آفتاب نے ایک نظر اس کے بھیگے چہرے کے طرف دیکھا اور پھر کمرے کے کھلے دروازے کے طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اس نے فوراں دروازہ بن کیا آفتاب اس کے اراندوں کو سمجھتے سے نفی میں سر ہلایا جب آفتاب نے بینا اس کی ایک بھی سنے اسے اپنی گود میں اٹھا کر قدم ڈریسنگ روم کی طرف پڑھائیں آفتاب چھوڑے مجھے آپ میرے ساتھ میرے زبردستی نہیں کر سکتے یہ تو آپ کی سوچیں مسس ورنہ میں ابھی اور اسی وقت بہت کچھ کر سکتا ہوں اسے زمین پر کھڑا کرتے وہ زومائینی انداز میں گویا ہوا اس کی بات کا مطلب سمجھتے زانیا کا چہرہ شرم سے سرک پڑا اور ساتھ ہوتوں پر چھپ کے تالے بھی جسے دیکھتے وہ دھیرے سے مسکرائیں اور پھر اسے چھوڑ کر فرسٹ ایڈ باکس کے لئے وارڈ روپ کھولیں جب زانیا نے اسے پکانا آفتام آفتام نے پلٹ کر اس کی چہرے کی طرف دیکھا جو حد سے زیادہ سوٹ تھا اور پھر علماری کے اندر جس میں اس کی پرائیویٹ چیزیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی اثر میں زانیا نے پہننے کے لئے اپنے پرانے کپڑے نکالے تھے جب یہ سب پھیلا وقت پھیلا جسے سمیٹنے کے بجائے اپنی طبیعت کی وجہ سے زانیا اسے ہی رہنے دیا کہ چلو بعد میں ٹھیک کر لے گی اور اب آفتام آفتام نے لب دانتوں تلے دبا کر مائنی کھیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ضرورت کی چیز نکال کر بھاری قدم لیتا اس کے قریب آئے جو اس کی نگاہوں سے چھپنے کے لئے کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی ارے یار اس میں شرمانی والی کونسی بات ہے میں اور آپ الگ تھوڑی ہیں بلکہ اب تو یہ میری ذمہ داری ہے میں خود آپ کے لئے لے کر آوں گا نا اپنی پسند سے یہ سب اس کا لہجہ بہت مائنی کیز تھا جبکہ آنکھوں میں اس کی برعکس شرارت ناچ رہی تھی آفتاب پلیز زانیا کا بس نہیں چلا کہ وہ کسی طرح خود کو آفتاب کی نظروں سے دور کر دیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمیشہ سیریس موڑ میں رہنے والا آفتاب ملک حقیقت میں اتنا بے باک نکلے گا آفتاب نے اس کی پتلی ہوئی حالت کو دیکھتے وہ مشکل اپنا نکلنے والا کہہ کاروں کا اچھا یہ سب باتیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فیلال تو آپ مجھے اپنا زخم دکھائیں اس کی طبیت کیا خیال کرتے وہ نرم لہجے میں بولتا دوبارہ اس کے قریب ہوا جب زانیا نے نفی میں ساری لاتے ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھائے نہیں رہنے دیں میں خود کرلوں گی اگر آپ نے خودی کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتی اس بار سپانٹ لہجے میں بولتے زبردے سے کھیچ کر اسے قریب کیا اور اس کا روک بدلتے کمر سے اس کی پہنی ہوئی ٹی شیٹ اٹھائی اور زخم سے رستے کھون کو دیکھتے افسوس سے اس کی چہرے کے طرف دیکھا جو اپنی آکے سکتی سے بند کر چکی تھی حیرت کی بات ہے کوئی اتنا بے وکف کیسے ہو سکتا ہے اتنے گہرے زخم کو بینا ڈرسنگ کے کھلا چھوڑا ہوا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگر سکیں آپ مجھے یوں بے وکف نہیں بلا سکتے اس کی بات کا برا مانتے وہ ساری شرم بہایا بھلائے دو بدو گسے سے بولی آفتاب کے لب مذکرائے بے وکف کو بے وکف نہیں تو کیا کلمن بلاؤں اس کے زخم کو روحی سے صاف کرتے وہ استحاضیاں گویا جلن کے احساس سے زانیاں کسی اس کی نکلی آفتاب نے فوراں اس کے چہرے کی طرف دیکھا زیادہ پین ہو رہا ہے کیا نہیں سکون مل رہا ہے اس کے پوچھنے پر وہ نم لہجے میں جل کر بولی جس پر آفتاب نے نفی میں ساری لاتے اس کے زخم پر پھوک ماری اور پھر آئنمنٹ لگاتے بینڈج سے کور کرتا باقی چھوٹی موٹی کھر آنشوں پر کریم لگانے لگا جب اس کی نظریں پھٹکتی ہوئی اس کے پیٹ پر بنے دونوں تل پر آ رکی تھی جنہیں دیکھتے دوبارہ اس کے آنکوں میں کھماری چھانی لگی اسے نظریں اٹھا کر زانیاں کے طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی پھر گھٹنے کے بل چھوک کر اسے کمر سے تھام تھی ان پر اپنے دہکتے لپ رک گیا اس کے دہکتے لمس پر سے زفتے اس نے حیرت سے نظریں جھکا کر آفتاب کی طرف دیکھا جو اس کی نرم لمس میں کھویا اس کے پیٹ پر بوسوں کی بارش کرتا ہاتھیں پھلانگنے لگا آفتاب زانیاں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندے پر رکھتے اسے جیسے ہوش ملانا چاہا لیکن وہ ہوش میں آنے کی بجائے مزید بہکتا اس کی نرم جلد میں سختی سے اپنے داند کار گیا آفتاب اس کی جان لیو عمل پر وہ پوری جان سے تڑپ اٹھی دی لیکن وہ بینا سنے بینا روکے اپنے لمسے سلکتا اسے بھی بہک آنے لگا اس کی پور پور کوشدت سے جمتے اپنے بولے گئے الفاظ کا مدعوہ کرنے لگا آفتاب کے ہوت سرکتے ہوئے زانیاں کی دھڑکنوں کے مقام پر آئیں اور انہیں نرمی سے چھوٹے اپنی چاہت کا حساس دراندنے لگا زانیاں کیا کیا استہ استہ بوجھل ہوتی خود بخود نرمی سے بند ہوتی چلی گئے سانسیں بڑھنے لگی قدم ڈک مکانے لگے جبکہ اس کے ہاتھ سہارے کیلئے آفتاب کی گلے کا ہار بن گئے جنہوں نے اس کی جنور میں مزید اصافہ کیا اس نے اس کی کمر پر ہاتھوں کی پکڑ مضبوط کرتے اتنی شدت سے اپنی قریب کیا کہ درمیان سے ہوا بھی نہ گزر سکے اور اپنی دات اس کی بیوٹی بون پر اتنی سکتی سے گاڑے کہ زانیاں کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئے محسوس ہوئی اس کی آنکھیں نم ہوتی خود بخود برسنے لگی آفتاب جبکہ ہوتوں سے ایک تولیل سکرہ نکلے اس کے بالوں میں چلتا ہاتھ ایک دم تھنس آ گیا جبکہ پوش پر موجود دوسری کی پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ شرٹ کے اوپر کوٹ پہنے ہوئے ہونے کی باوجود آفتاب کو اس کے ناکھن اپنی جلد میں اترتے محسوس ہوئے جن کی میٹھی سی چوبن پر اس کے لب تھیرے سے مسکرائے اور اس نے اپنے ہی دیئے گئے زخم کو اتنی نرمی سے چھوان کہ اس کا نم سرور بن کر زانیاں کی رگوں میں اتوڑتا اس پر آفتاب کی قربت کا نشاتاری کرنے لگا کہ آفتاب سے اسے اپنی ناراضگی اس کی دھتکار پچھلی ساری باتوں کو بھلا کر وہ خود اس کی سانسوں کی قریب ہوئی آفتاب نے اپنی کھمار پھری نظر اٹھا کر اس کی خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جو اس کے لمس کی تپیش کو محسوس کرتے سرک انگار کی طرح دہک رہی تھی آفتاب کا اپنی ضبط کی حد ایک ختم ہوتی محسوس ہوئی اسے زانیاں کے نازو پجود کو کمر سے تھام تیک چھٹکے سے اوپر اٹھایا کہ سہاری کیلئے زانیاں کی ٹانگیں کھد بھگد اس کی کمر کی گرد بنتی چلی گئی زانیاں نے اپنی بندہ کے کھولی جو بہت قریب سے آفتاب کی کرسٹر گرے آنکھوں سے ٹکرائی جن میں اس وقت بس اس کی ہی طلب تھی جسے دیکھتے ہی زانیاں نے سٹ پٹا کر دوبارہ نظرے چکائی اور ساتھی اسے اپنی پوزیشن کا خیال ہوا اس کا سر بے ساکتہ نفی مہیلا آفتاب بدلے میں کچھ نہیں بولا بس خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا زانیاں بے بس ہوئی آفتاب یہ وقت ٹھیک نہیں آپ ایک بار اجازت تو دیں میں اس وقت کے ہر لمبے کو اپنا پاوند کر لوں اس کی تھوڑی کو نرمی سے چھوٹے اس کے اعتراض کو رت کیا گیا کوئی آ جائے گا اس کا پرتپیش لمس کرم سانسے زانیاں کے چہرے کو سلک آنے لگی اس نے بہکتی سانسوں کے درمیان دھیمے لہجے میں ایک اور جواز اٹھایا دروازہ لوگ ہے اس کے انداز میں گمبیر سربوشی کرتے ساتھی اس کی سانس لینے کیلئے کھلے لبوں کو جو اس کی تہکتی قربت کی وجہ سے بند ہونے کی قریب دھیرے سے چھواؤں زانیاں کی حمد جواب دینے لگی زرباب اٹھ جائے گا اس کی سانسوں کے ساتھ لہجہ بھی اٹکنے لگا تھا آفتاب مسکر آیا نہیں اٹھے گا میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے اسے پتا ہے ماما بابا فلحال مصروف ہے انہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا اس کے بے باگ جواب پر زانیاں کا چہرہ کھون چھلکانے لگا جسے دیکھتے آفتاب نے لفتان تو تلے دبایا اور ویسے بھی وہ کب تک اکیلا رہے گا اسے بھی تو کھیلنے کے لئے کسی بھائی بہن کے ضرورت محسوس ہوتی ہوگی اپنی لیے نہ سہی ہمیں ہمارے بیٹی کے لئے کوشش کرنی چاہیے آفتاب پلیز آفتاب کی باتیں زانیاں کی سانسے خوش کرنی کیلئے کافی تھی اس نے اپنا نازک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتے آفتاب کو مزید بولنی سے روکا آفتاب نے لو دیتی نگاہو سے اس کے سرک چہرے کی طرف دیکھا پھر اپنے لبوں پر رکھیں اس کے ہاتھ کو شدت سے چمع زانیاں نے ست پٹا کر اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا جب ایک لمحے کی دیر کی بینہ آفتاب نے اس کی پشکوں بارڈراب کے دروازی کے ساتھ لگایا اور اپنی دونوں ہاتھ اس کی دائے بائے ٹکا کر اس کی سانسوں کے قریب ہوا اس کی ارادوں کو جانتے زانیاں نے جھٹ پٹا کر اس کی گرف سے نکالنا چاہا اسے مزید شدت سے خود میں بھیجتے اس نے آنکھیں دکھائی لیکن اس کے ہاتھوں کی بیبانکیوں پر سہم کرین کار کرنا چاہا جب آفتاب نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا زانیاں بیبس نکاحوں سے اس کی طرف دیکھا آفتاب نرمی سے مسکرات پر مسکراتے ویس پر گھنے سائیں کی طرح چھایا اور اس کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کا تعلیم چھوڑتے اپنی روح میں سمایا اس زانیاں کے ہاتھوں کی پکڑ اس کے کندوں پر مصبوط ہوئی آنکھوں سے آنسوں موتیوں کی تصورت ٹوٹ کر بکھرنے لگے لمحے پیتنے لگے آفتاب کی شدتیں بڑھنے لگی خاموش کمرے میں دونوں کی بکھری سانسیں گوجھنے لگی جن کی دھن پر جھومتے ہیں ان کے پاکزارشتے کی گھوائی بنتی محبت ترکس کرنے لگی جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں چند لمحوں کے لیے اس دنیا کو بھلا گئے ماضی براک میں بہت شرمیندہ ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا مجھے آفتاب ایک اچھا انسان لگاتا لیکن یہ تو جانور نکلا مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس نے وات یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایش وہ سانسہ مندر پار بیٹھا بھی اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا سج بوڑ رہی ہوں اور اس کے گھر والے تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے روز نئی نئی پابندیا مار پیٹ الزامات بہت تنگ آگئی ہوں ان سب سے پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنے گم کی داستان سنانے لگی جو کہ مکمل جھوٹ پر مبنی تھی اچھا ریلیکس یار تم رو تو نہیں مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے وہ نرمی سے بولتے اس کے ساتھ ہونے کا یقین دلانے لگا اگر کہتی ہو تو میں پاکستان آ جاتا ہوں نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں بس تو میری ایک ہفتے کی بعد کی ٹکٹ بک کرا دو امریکہ کی ڈیٹ سے فیلال میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ورنہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دیتی کیسی باتی کر رہی ہو ایش تم ٹینشن نہ لو میں ہر چیز وقت سے پہلے ایرنج کر دوں گا بس تم نے پریشان نہیں ہونا تم کتنے اچھے ہو براک اور میں نے تمہارے ساتھ کتنا گلت کیا جو تمہاری محبت کو ٹھکرا کر اس آفتاب کی پیچھے آ گئی دوسری طرف اس کی بات پر وہ چند لمحوں کیلئے خاموش ہوا تھا کیا ہوا ایوریتنگ اس آل رائٹ یس یس کچھ نہیں ہوا تم پرانی باتوں کو بھل جاؤ محبت بعد میں سب سے پہلے تم میری اچھی دوست ہو اور میری یہی رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ بات کرتے وہ جیسے مسکر آیا تھا جبکہ اس کی بات سنتی ہے شال نے گہرا سانس لیتے نکوت سے سر جھٹکا پھر بھی اگر کبھی فیوچر میں تمہارا ہاتھ تھامنا چاہوں تو کیا تم مجھے اپنا لوگی اس کی بات سن کر وہ جیسے سکتے میں چلا گیا تھا اس پر مرگ بسمل کی کیفیت تاری ہو گئی کہ وہ چند دموں کے لیے کچھ بولنے کی قابل بھی نہیں رہا جبکہ دوسری طرف اپنی حرکت پر پیش مان آفتاب جو اس سے معافی مانگنے کیلئے آیا تھا اس کے حقری جملوں کو سنتے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی کہ اس کا اپنی قدموں پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا 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 کر کے ساتوں آسمان جیسے اس کے سر پر آگرے تھے اسے حیرت سے دروازے کی اس پار اپنی محبت کے خوبصورت چہرے کو دکھا جس کا اندر اتنا گھناونا تھا کہ ایک مرد کی نکاح میں ہوتے ہوئے وہ دوسری کو شادی کے لیے پروپوس کر رہی تھی آفتاب کو ایک دم اسے گھنائی تھی وہ چاہتا تو ابھی جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگا سکتا تھا لیکن وہ پریگننٹ تھی اس کی کوک میں آفتاب کی اولاد سانس لے رہی تھی پھر وہ خود بھی تو اس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ جہاں کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا بھیچے و لب نم آکے اور ٹوٹے و دل کے ساتھ وہ دروازے سے واپس چلا گیا یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس وقت گھسے میں تھی تب ہی ایسی باتیں کر رہی ہیں زدی بھی تو وہ اتنی ہی تھی ونائشال تو اسے اپنی زندگی سے اسے بھی زیادہ محبت کرتی ہے وہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتی اور نہ کبھی چھوڑ کر جا سکتی ہے اسے تھوڑے وقت کی ضرورت ہے اس کا گھسہ تھوڑا کم ہو جائے تو آفتاب اسے پیار سے سمجھا لے گا جو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی ایشال احمد کسی کی نہیں تھی سوائے اپنے وہ صرف اپنی ذات سے محبت کرنا چاہتی تھی یہ لوگ تو صرف مہورے تھے جنہیں وہ جھوٹی محبت کا دکھاوا کر کے اپنے اشاروں پر نہ چاہتی تھی تم سچ کہہ رہے ہوئے ایش کافی دیر بعد فون سے براک کی آواز ابری ایشال کے لب مسکراہت میں ڈھلے مطلب یہ بھی کوئی پوچھنے کے بات ہے میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں تم جب چاہوگی جس وقت چاہوگی میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں وہ ایسے خوش ہوا تھا جیسے کوئی حفت کلیم ہاتھ لگ گیا ہو ایشال نے تک یہ کہ سہارے بیٹھتے ایک ادا سے اپنی نیل پینٹ لگے یہ تقریبا دو دن بعد کی بات تھی جب آفتاب کو ضروری کام سے شہر سے باہر جانا تھا ایشال کا یہ ساتھوہ مہینہ چل رہا تھا جس کے وجہ سے آفتاب آج کل اس کی زیادہ ہی کیر کرنے لگ گیا تھا وہ الادہ بات تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے دونوں میں بات چیت بلکل بنتی اور ایسی حالت میں وہ اسے اکیلہ چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اس کا جانا بھی بہت ضروری تھا ایک بہت اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں جس پر وہ پچھلے کوئی چار پانچ مہینوں سے محنت کر رہا تھا فلائٹ کے لیے تیار ہوتے آفتاب نے آئینے میں نظر آتے ایشال کے عکس کو دیکھا جس سے مکمل لا تعلقی برتے ہوئی تھی پھر اپنی انہ کو پوشے پچھ ڈالتے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ بھاری قدم لیتا اس کے پاس بیٹ پر آ کر برجمان ہوا جس کے بیٹھتے ہی ایشال اٹھنے لگی جبکہ اس کے ہاتھ کو تھامتے آفتاب نے اسے رکا اور پھر بہت محبت اور نرمی سے اس کے بھرے بھرے وجود کو اپنے سینے سے لگایا میں مانتا ہوں مجھے تم پر یوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا جس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں پلیز ایشال مجھے معاف کر دو آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اس کے پیشانی پر لبرکتی جسے وعدہ کیا جس کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا ابھی مجھے نکلنا ہوگا فلائٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے لیکن واپسی پر میں اپنی زندگی کے لیے ایسا توفہ لے کر آوں گا جسے دیکھتے وہ اپنی ساری ناراضگی بھول جائے گی نرمی سے مسکراتے اس کی چہرے کی طرف دیکھا ایشال نے اپنی سپانٹ نظریں اٹھائی جنہیں ایک پل دیکھنے کے بعد آفتا اپنے جھک کر اس کے لبوں کو نرمی سے چھوانا اس کا چہرہ نرمی سے تھپ تھپاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن ایشال نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا جس سے آفتا آپ کا دل کٹا لیکن پھر زبردست سے مسکراتے اس کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا جس کے جاتے ہی ایشال نے سائیڈ ڈرو میں سے ایک دوائی کی ششی نکالی تھی وہ نکوت سے مسکراتے اس جکے کو دیکھا جس سے وہ ابھی کچھ دیر پہلے گزرا تھا اور جب وہ بولی تو اس کا ایک لب زہر میں دوبا ہوا تھا تم ایک بار واپس تو آؤ آفتا ملک توفہ تم مجھے نہیں بلکہ میں تمہیں دوں گی وہ بھی ایسا جسے تم ساری زندگی نہیں بھل پاؤ گے ہاتھ میں پکڑی ششی کو مٹھی میں جکڑتے اس نے اپنا فون اٹھا کر دوبارہ برا کو کول ملائی تھی کہ کام ہوا یا نہیں حال کیا وہ آئیشہ آپ مجھے بار بار کول کیوں کر رہی تھی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں داکل ہوتے زہر ملک فون پر آئیشہ کتنی ساری میٹس کال دیکھتے جو وہ فون سائلنٹ اور میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے اٹین نہیں کر پائے تھے پریشانی سے گویا ہوئے نہیں زہر باپ کو اپنے ساتھ لے جانے کیلئے آئے ہیں جبکہ ان کی چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں زانیا کے زرباپ کو اپنے ساتھ آنے والی بات بلکل پسند نہیں آئے اور وہ بہت گسے میں زانیا کے کمری کی طرف گئے ہیں میں کہری ہوں زہر کچھ تو ٹھیک نہیں میری معصوم بچی آفتاب کے ساتھ خوش نہیں بات کرتے کرتے ان کے آنکھیں بھرائی تھی اچھا اچھا سب سے پہلے تو آپ رونا بن کریں مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا زانیا نے بتایا تھا نا انہوں نے صبح خود آفتاب سے گھر آنے کی اجازت لی ہے اور زرباپ تو خود اپنی مرضی سے آسانت آئے تھے اس کے لیے وہ ہماری بچی کو کو سروا نہیں ٹھہرا سکتے آپ مجھے بتائے وہ دونوں ہیں کدھر اس وقت زانیا کے کمرے میں ہیں وہ میں خود جا کر بات کرتا ہوں انہوں نے نرمی سے تسلی دیتے ہوئے انہوں نے قدم زانیا کے کمرے کی طرف بڑھا ہے جب آئیشہ ملک نے ان کا بازو تھام کر روکا جس پر انہوں نے سوالیاں ان کی طرف دیکھا جس میں بھی ساتھ چلتی ہوں چلیں سر ہلا کر بولتے وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھے تھے میری پہلی محبت تھے میری پہلی چاہت تھے میری اتنی سی حضرت تھے گلے لگ جانا برستے ہوئے پانی کے نیچے اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیے وہ اپنی شدتوں سے اسے پاگل کرنے کے در پر تھا بمشکل اسے خود سے پیچھے دھکیلتے ویزانیا نے اپنا روک پلٹ کر بکھرتی سانسوں کے دوران چہرہ گلاس وال پر ٹکایا آفتاب نے مسکران کر اس کی پشت کو دیکھتے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے انہیں پیچھے کیا شاہور سے انکلتا ہوا پانی اس کے کسرتی وجود سے پسلتے زمین کا حصہ بنتے جا رہا تھا جب آفتاب نے کھمار بھری نظروں سے دیکھتے قدم دوبارہ اس کی طرف پڑھائے تیری باہوں میراہت میں تیری ظلفوں میں چنت ہے میری تنی سی حضرت ہے گلے لگ جانا گلاس وال پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھتے آفتاب نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا آفتاب اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے زانیا کے بھیگے لب اسی سکھ کر اسے پکار گئے جس پر آفتاب نے اس کا روک ایک چھٹکے میں دوبارہ اپنی طرف پلٹتے ہوئے اس کی سانسوں کو دوبارہ اپنا پابند کیا اس کے لمس کے تپیش میں بھیگلتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دین پر مجبور دیں زانیا میرے ساتھ گھر چلے اس کی سانسوں کو آزادی دیتے آفتاب نے جیسے درخواست کی تھی زانیا نے اس کی بات پر اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائی جن میں اس کی شدتوں کی سرکیاں گھلی ہوئی تھی آفتاب کی آکھوں میں اکاس تھی لیکن دل کے رضا مندی ہونے کے باوجود بھی زانیا اس بات کیلئے شاید تیار نہیں تھی آپ خاموش کی ہوئے بولے نہ چلی گی نہ میرے ساتھ اپنی گھر اسے اپنی سانسوں کے قریب کرتے اس نے جیسے قرار چاہا تھا جب اپنی کمر پر رکھے اس کے ہاتھوں کو کھولتے اس نے نفی میں سالیلایا آفتاب کی قدم بے ساکتا پیچھے کی طرف اٹھے دے لیکن کیوں اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا پھر اس کے لہجے میں سوال تھا جبکہ آنکھوں میں حیرت اگر سب کچھ ٹھیک ہونے سے مراد آپ کا اشارہ ان سب کی طرف ہے تو وہ آپ نے مجمجبور کیا تھا بنا میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی یا آپ کی خواہشتی میری نہیں اسے جیسے صاف لبزوں میں جتا دیا تھا کہ ان سب میں اس کی رضا مندی نہیں تھی اس کے جواب پر آفتاب نے حیرت سے اس کے طرف دیکھا ساتھی اس کا عزلی گسہ آدھ کر آیا اس سے دونوں کی درمیان کا فاصلہ مٹاتے وہ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں جکڑا کہنا کیا چاہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس نئے الزام پر وہ اس لڑکی کا کچھ کر دے اس کی خوبصورت آکے جن میں چند پہلے خوماری چھائی ہوئی تھی اب گسے کی آگ میں دہک رہی تھی جبکہ لمس میں عجیب سی تپش اس کی سخت کی رفت پر زانیا کو ایسا لگا آج اس کے بازو کی ہڈی ہی چھٹک جائے گی میرا کوئی ایسا مطلب نہیں تھا بس میں اس وقت آپ کے ساتھ گھر نہیں جانا چاہتی آفتاب نے اس کے جواب پر سمجھنے والے انداز میں سریلایا جبکہ بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھائے آفتاب آپ مجھے گلت سمجھ رہے میں بس کچھ وقت لینا چاہتی تھی بس اس کے بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنی پوری قوت سے دھانا زانیا سہم کر دو قدم پیچھے ہٹی جبکہ وہ اس پر دوسری نکہ گلت ڈالی بھی نہ ہی واش روم سے باہر نکلتا چلا گیا ڈریسنگ روم میں کپڑے بدلنے کے بعد آفتاب نے باہر آتے ہی سوئے ہوئے زرباب کو اپنے کندے پر اٹھایا تھا تب تک زانیا بھی خود کو سمالتی بات رو پہن کر روم میں واپس آ چکی تھی اور اسے زرباب کو اپنے کندے پر اٹھائے دیکھ کر ایک بار پھر اس کے راستے میں ہائل ہوئی آپ زرباب کو اسے نہیں لے کر جا سکتے کیوں نہیں لے کر جا سکتا بیٹا ہے یہ میرا وہ زرباب کے سونے کا خیال کے بینا اوچھی آواز میں گسے سے بولا جس پر وہ قسمس آیا لیکن اٹھانی یہ صرف آپ کا نہیں میرا بھی بیٹا ہے میرا بھی حقیس پر آفتاب کی بات پر اپکے وہ بھی گسے سے بولی نہیں ہے یہ آپ کا بیٹا جمعت سے ہی آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو یہ آپ کا بیٹا کیسے ہو گیا آفتاب اس کے لب بے آواز پھڑ پڑائے آنکھوں سے آنسو بے ساک تپس لیں آپ اپنا ٹائم لے جتنا چاہتی ہیں اور اگر آپ کا دل اس رشتے کو نبھانے کیلئے رضا من نہیں ہوتا ہے تو میں بینہ کسی جھگڑے کے آپ کو حضات کرنے کیلئے تیار ہوں سپارٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے زانیا کے دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اسے روک سکیں اس کے لفظ تو آفتاب کے لفظوں نہیں چھین لیے تھے وہ سنگ دل تھا اور یہ بات ثابت بھی کر گیا تھا آج اس کے پیچھے زانیا کا وجود کسی بے جان مورت کی طرح معلوم ہو رہا تھا بلکل ایسے جیسے کسی نے اس کی سان سے ہی چھین لی ہو زوہیب اور آئیشہ ملک جو پریشان سے زانیا کے روم کی طرف بڑھے تھے دروازے کو لوگ دیکھ کر اسی شیش وہ پنچ میں تھے کہ نہ نوک کرے یا نہ ایسے داماد اور بیٹی کو ڈسٹرپ کرنا ویسے بھی معیوب بات تھی لیکن اپنے دل کا کیا کرتے جو بیٹی کی محبت میں پریشان ہو رہا تھا زوہیب ملک نے آئیشہ ملک کی طرف دیکھا اور ابھی وہ دونوں واپسی کے لیے پلٹتے جب آفتاب نے اچانک سے دروازہ کھولا اور انہیں اپنے سامنے دیکھتے آفتاب ایک لمحے کے لیے حیران ہوا لیکن دوسرے ہی پل اگنور کرتے وہ سائٹ سے نکلتا چلا گیا آئیشہ ملک نے چونک کر اس کے بھیگے بالوں کو دیکھا اور پھر لمحے کی دیر کی بھی نہ اندر زانیا کی طرف بڑھ گئی جبکہ زوہیب ملک اس کے بازوں میں سوئے ہوئے زرباب کو دیکھتے آفتاب سے سوال جواب کرنے کے لیے آفتاب کے پیچھے گئے رکیا آفتاب مجھے آپ سے بات کرنی ہے آفتاب جو زرباب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹنے والا تھا ان کی آواز سن کر پلٹتے سپاٹ چہرے سے ان کی طرف دیکھنے لگا جب وہ بھاری قدم لیتے اس کے قریب آن کھڑے ہوئے تھے آپ زرباب کو ایسے کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں آفتاب نے ان کے بات پر آئے بروچ گئی کیا اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے اب اسے ان کی پرمیشن لینے ہوگی میرا مطلب تھا زانیا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ کا اگر ایسی بات ہے تو ہم بیٹھ کر مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں آفتاب کو ان کا سوال کرنا شاید پسند نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پڑتی تیوری کو دیکھ کر اس بار تھوڑا نرمی سے بولا تاکہ معاملہ زیادہ بگڑ نہ جائیں آپ جانتے ہیں زوہب بھائی اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی بات کے آگاز میں ہی اس نے جیسے جتا دیا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک مجبوری کے سوا کچھ نہیں جیسے زوہب کے چہرے کے تاثرات بھی سپاٹ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں اس رشتے کو نہیں بھانے کی اور اس کے لیے مجھ سے جو بن سکا میں نے کیا میں جتنا جھک سکتا تھا جھکا لیکن شاید اب آپ کی بیٹی اس رشتے کو نہیں ربانا چاہتی محبت کا بخار جو ان کے سر سے چڑھا تھا اب وہ اتر چکا ہے اور اب انہیں مجھ میں بہت ساری کھامیاں نظر آنے لگی ہیں بات کرتے کرتے وہ جیسے مسکر آیاں جبکہ لہجہ خاصا تنزیہ تھا جو زوہب ملی کو تیر کی طرح چھپا لیکن انہوں نے آفتہ آپ کو ٹھوکا نہیں کیونکہ وہ اس کی بات مکمل سن لینے کے بعد ہی بولنا چاہتے تھے خیر فیصلہ پہلے ہی بھی انہی کا تھا اور اب بھی انہی کا ہوگا اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ ان سے مشورہ کر کے مجھے بتا دیجئے گا اور آفتہ ملی کا وہ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے پلٹنے لگا جب زوہب کے سوال پر گاڑی کا دروازہ کھلتے اس کے ہاتھ تھمیں وہ سے پلٹ کو سوانیاں ان کی طرف دیکھا آپ کیا چاہتے ہیں مطلب کیا آپ بھی اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں آپ کی مرضی کس میں اصل میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آفتہ آپ کی نظر میں ان کی بیٹی کی کیا اہمیت ہے جبکہ دوسری طرف ان کے سوال پر وہ تنزیہ مسکرائے ہیں آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہی کہا جو میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لے سکو پہلے آپ کی بیٹی کی زد کی وجہ سے گھر والوں کے دباؤں میں آ کر مجھے زبردستی یہ نہیں کہا کرنا پڑا تھا اور اب جب میں وہ کچھ کہتے کہتے رکا آفتہ آپ نے اپنے لب بھیجے زوہب ملک نے بہت گوھر سے اس کے وجہ ہاتھ چہرے کو دیکھا میں کسی کسان کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا آپ ان سے بات کرنے اور جو ان کا فاصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا سپاٹ لہجے میں بولتے اس بار وہ رکا نہیں بلکہ گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ زوہب ملک کے لیے پیچھے کئی سوچوں کے دروازے کھول گیا زانیا کمرے کے بلکل سینٹر میں بات روپ میں ملبوس زانیا کو بدھ بنے کھڑے دیکھ کر آئیشہ تڑپ کر اس کے قریب آئے تھی جس کے آنکھوں سے آنسوں اب بھی بے مول ہوتے زمین پر گرتے جا رہے تھے لیکن چہرے کے تاثیرات بلکل سپاٹ تھے زانیا اب ٹھیک تو ہیں اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہاں جس پر زانیا نے پلٹ کر کھالی کھالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اس کے آنکھوں میں چھائی وحشت کو دیکھتے انہوں نے فالن اسے اپنی سینے سے لگایا تھا جس سے زانیا کا خود پر سے ایک تیار ختم ہوا اور وہ اپنی ماں کا سہرہ ملتے ہی ان کے بازوں میں ٹوٹ کر بھی کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی زانیا میری بچی اسے اپنی سینے میں بھیجتے آئیشہ ملک نے اس کی پیٹ سہلائی دی وہ الادہ بایتی کے زانیا کے یوں شدت سے رونے پر ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی ممہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ جانتی ہے نا میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں ہچکیوں کے ساتھ روتے ان سے الگ ہو کر اس نے جیسے یقین دوہانی چاہی تھی جس پر انہوں نے فوراں ہاں میں سر ہلایا تھا پھر وہ مجھے ایسے کیوں بول سکتے ہیں آپ کو بتائیں ممہ انہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا آئیشہ ملک کو وہ اس وقت بلکل اپنے حواظوں میں نہیں لگی کہ اگر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اب بھی سو سکتی ہوں اور انہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا یعنی سیدھے سیدھے لفظوں میں وہ مجھے چھوڑ دینے کی بات کر گئے ہیں وہ میرے ساتھ سکتے کیسے کر سکتے ہیں انہیں میری محبت نظر کیوں نہیں آتی ممہ آخر کیوں وہ شدت سے روتے ان کے بازوں سے پھسلتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چنے گئے جنہیں فوراں جھوک کر دوبارہ انہوں نے اپنے حصار میں لیا جبکہ آنسوں بے اکتیار ہوتے ان کے آنکھوں سے بھی بہتے جا رہے تھے نہیں میری بچی ایسی بات نہیں ہے وہ ایک دن ضرور آپ کے محبت کو سمجھیں گے اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کرتے بہت محبت سے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھووا نہیں ممہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب آفتاب مجھے سمجھیں گے آفتاب ایک پھتر ہے اور آپ کو بتائیں پھتر کبھی نہیں پگلتے جن پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی نہیں میری جان اگر پانی کی بندے بھی مسلسن گرتی رہے تو پھتروں میں بھی شکاف پڑ جاتے ہیں آفتاب تو پھر انسان ہیں آپ اگر تھوڑا تحمل مزازی سے کام لے گی تو وہ آپ کی محبت پر ضرور یقین کریں گے انہوں نے اس کی بات کو نفی کرتے اسے پیار سے سمجھانا چاہاں جس سے ایک تنزیہ مسکران اس کے ہوتوں پر ابریں یہی سمجھیں گے آپ کو پتائیں ماما ایک اپنی محبت کا یقین دلانے کے لئے میں نے اپنی عزت نفس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا اور پتہ ہے بدلے میں مجھے کیا سننے ملا بے شرم بے حیاء جس نے زبردستی انہیں اپنی طرف مائل کیا اس کی بات پر آئیشہ ملک کا چہرہ لٹھے کی مانین سفید پڑا انہوں نے حیرت سے اس کی چہری کی طرف دیکھا اسے روتے میں ہاں میں سر ہلایا اور یہاں تک کہ انہوں نے میری تربیت پر بھی انگلی اٹھائی آج وہ جیسے اپنا دل کھول کر ہر ایک بات اپنی ماں کو بتا دینا چاہتی تھی اپنا گم حلقہ کرنے کے لئے اپنا ایک ایک درد ایک ایک زخم دکھا رہی تھی جسے خاموشی سے سہتے سہتے اب اس کے اندر ایک گھٹن پیدا ہو گئی تھی جس سے اسے اپنی سانس بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تو وہ پوری بات کہتے کہتے رک گئی لیکن آئیشہ ملک بچی نہیں تھی جو اس کی باتوں کو مفہوم نہ سمجھ سکتی وہ تو اس کی حالت بھیگے بال اور وجود سے اٹھتی آفتاب ملک کے خوشبو سے ہی جان چکی تھی میں نے صرف اتنا بولا تھا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے لیکن انہوں نے مجھے سمجھنے کی بجائے مجھ سے اپنا رشتہ ختم کرنے کیلئے بات کر دی اور یہ بھی بولا کہ ضرباب میرا کوئی حق نہیں وہ صرف ان کا بیٹا ہے کیا میں اتنی بری ہوں ماما کہ وہ اپنے بیٹی کو اقلمہ کے لئے بھی مجھ پر اعتبار کرتے میرے پاس چھوڑنے کو تیار نہیں زانیا انہوں نے نفی میں سر ہلاتے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا کتنا ظلم کیا تھا آفتاب ملک نے ان کی معصوم بچی پر آخر انہوں نے ان کی بچی کو سمجھ کیا رکھا تھا کوئی لاوارس جن کے ساتھ وہ جیسا مرضی سلوک کرتے اور کوئی انہیں پوچھتا بھی نہ ان کی بیٹی کو کوئی کھلونا نہیں تھی جنہیں وہ اپنا دل بھیلانے کے لئے جب چاہیے استعمال کرتے اور جب ضرورت ختم ہو جاتی تو دھتکار دیتے نہیں انہیں اپنے ہر عمل کا جواب تو دینا پڑے گا زانیا کو سمالتے پیار سے خاموش کرواتے کرواتے ان کی نظر دروازی کی طرف اٹھی جہاں زوہب ملک پریشان چہرہ لیے کھڑے تھے اور یقیناً ان کی باتیں بھی سن چکے تھے جس پر آئیشہ ملک نے شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا جسے زانیا کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہو میں نے منع کیا تھا منع کیا تھا کتنا سمجھایا تھا زانیا کی اس زد کا نتیجہ بلکل بھی اچھا نہیں نکلے گا لیکن اب باپ بیٹی نے میرے ایک بات بھی نہیں سنی تھی بلکہ اپنی منمانی کی اور اب دیکھ لیجئے اس کا نتیجہ کیا حالت ہو گئی ہے ہماری بیٹی کی آپ کو پتہ بھی ہے اسے ٹوٹی ہوئی بکری حالت میں دیکھ کر میرے دل پر کیا بیٹ رہی ہے میرا کلیجہ کیسے کٹ رہا ہے زانیا کا وہ مشکل بھیلا پسلا کر نین کی دوائی دیتے اسے اس کے کمرے میں سلا کر وہ سیدھا زوہیب ملک کے پاس آتے گھسے سے چلائے رہی تھی اپنی بیٹی کے حالت کے بارے میں بتاتے جیسے ان کے ایک گلتی کا احساس دلانا چاہ رہی تھی زانیا کی تکلیف پر اپنے دل میں اٹھتے درد کو بیان کر رہی تھی جبکہ زوہیب ملک خاموشی سے ان کی باتیں سنتے صرف سپارٹ نظروں سے دیکھ رہے تھے جو ان کی گھسے میں مزید اصافی کا سبب بن رہا تھا زوہیب آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں ان کی مسلسل خاموشی پر ابکہ وہ گسے سے اچھی آواز میں بھولی جس پر گہرا سانس کھیچ کر انہوں نے ان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا حالانکہ آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں زانیا میں میری سانسیں بچتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زوہیب آپ ان سے پیان نہیں کرتے میں یہ کہہ رہی ہوں زانیا کے لئے آفتہ آپ کا انتخاب غلط تھا جس نے ہماری بیٹی کو توڑ دیا ہے ان کی بات پر وہ بھی نرم پڑتی نیسانیت سے اپنی بات سمجھانی لگی زوہیب ملک نفی میں ساری لاتیں نرمی سے مسکرائیں میرا اور میری بیٹی کا انتخاب غلط نہیں تھا آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کے لحجے میں حیرت ہی حیرت بول رہی تھی جی میں ابھی یہی کہہ رہا ہوں کمل نہیں ہوئی ان کے بولنے سے پہلے ہی وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں نرمی سے ٹوک گئے آپ صرف صورتحال کا ایک پہلو دیکھ رہی ہے جبکہ میں نے آفتہ آپ کی آنکھوں میں زانیا کے لئے جذبات دیکھی ہیں ان کے لئے تڑپ دیکھی ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت جلد یہ محبت میں بدل جائیں گے اور جو سلوک وہ زانیا کے ساتھ اکتیار کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آئیشہ انہوں نے محبت میں دھوکہ کھایا ہے اتنی جلدی وہ زانیا پر اعتبار نہیں کریں گے اور یہ بات میں مرد ہونے کے ناتے آپ سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں اور یہ تو زانیا بھی جانتی ہے نا محبت انہوں نے کی تھی اور اس محبت کو ثابت کرنے کے لئے امتحان بھی انہیں ہی دینا پڑے گا اس میں آفتہ آپ کی گلتی نہیں اور رہی بات فیزیکل ریلیشنشپ کی تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں مرد اپنا سکون ڈھوننے کے لئے اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا بلکہ آپ کو تو انہیں سمجھانا چاہیے یہ آفتہ آپ کا حق ہے زوائب ملک نے ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دباو دیا تھا آئیشہ ہماری زانیا بھی بچی ہے میاں بیوی کے رشتے اس کے تقاضے اور اوچ نیچ رشتہ نبھانے کے لئے کہ ان باتوں کو در گزر کرنا پڑتا ہی نہیں سمجھتی ہم نے جتنی لار پیار سے انہیں پالا ہے اس چیز نے انہیں زدی ہونے کے ساتھ کافی جذباتی بھی بنا دیا ہے اسی لئے آفتہ آپ کی بات کو دل پر لیتے ایسا ریاکٹ کر رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آفتہ آپ ٹھیک ہے گلتیاں ان کی بھی ہیں لیکن یہ رشتہ چاہت ہماری بیٹی کی ہے اس لئے انہیں تھوڑا بہت کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے گا ان کے دل میں اٹھ رہے سب ہی سوالوں کے جواب دیتے انہوں نے جیسے آفتہ آپ کے مطالقے ان کے دل میں پڑھ رہے کھچات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی جو انہیں کافی حد تک سمجھ بھی آ گیا تھا لیکن وہ مطمئن ابھی بھی نہیں ہوئی تھی ہوتی بھی کیسے وہ ایک ماں دی اور ماں اپنے بچی کی تکلیف مر کر بھی نہیں سمجھ سایتی کہ جا کے اسے اپنی سامنے روتی بھی لگتے دیکھنا آپ انہیں تھوڑا سا وقت دیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انہیں خاموش ہوتے دیکھ کر اپنی سینے سے لگاتے وہ نرمی سے مسکرائے تھے جس پر انہوں نے زبردستی مسکراتے نہ چاہتے بھی بھی ہاں میں سر ہیلایا آفتہ آپ نے ابھی اپنے آفیس میں قدم رکھاتا جب اس کی نظر وہاں پہلے سے موجود ریلیکس انداز میں چیئر پر برجمان شہیب پر پڑی وہ ایسے حق سے وہاں بیٹھاتا کافی کے ساتھ اکبار پڑھ رہا تھا جیسے وہاں آفتہ آپ کا نہیں بلکہ اس کا اپنا آفیس ہو جسے دیکھتے ایک پل کے لیے وہ چوکا لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے آنگے بڑھتا اپنی کرسی پر برجمان ہوا تھا سلام لینے جیسا تکلف اس نے بالکل بھی نہیں کیا تھا البتہ اس کے آ کر یوں بینا کچھ کہے بیٹھ جانے پر شہیب نے نظریں اکبار سے ہٹا کر اسے ضرور گھرا جسے وہ کسی بھی تخاطر میں نہیں لائیا شاید ہم مسلمان ہیں پیپر واپس ٹیبل پر رکھتے اس نے جیسے بتایا آفیس میں تم میرے آئے ہو میں تمہارے نہیں وہ اس وقت کہاں بیٹھا ہے اس نے سپارٹ لہجے میں جتایا یہ صبح صبح مرچی کیوں چوبارے سب خیریت اس کا موڑ آف دیکھ کر وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھا البتہ آفتہ آپ نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا آفتہ میں تم سے بات کر رہا ہوں اس کے ایٹیٹیوٹ پر شاید نے دات پیسے دیکھو شاید میرا موڑ پہلے سے ہی بہت خراب ہے کئی ایسا نہ ہو سارا گصہ تم پر اترے اس لئے ایک منٹ سے پہلے اپنی یہ لنگور جیسی شکل گم کر لیں اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ آن کرتے وہ روڈ لہجے میں گویا ہوا جبکہ اس کی بات پر حیرت کی زیادتی سے شاید کا مکھل گیا لنگور سیریس لیا آفتہ آپ کافی دیر بعد جا کر وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا دا یہ میرا اتنا ہینڈسوم چہرہ اور تو اسے لنگور بول رہا ہے اسے اپنی بات کو سیریس لیتے دیکھ آفتہ آپ کے لب نہ چاہتے ہوئے مسکرائیں شرم کر کچھ تیرے اس سوجے وے تھوبرے سے تو اچھا ہے میرا چہرہ جس پر کم زکم چوبیس گھنٹے بارہ تو نہیں بجے رہتے تجھے پتہ ہے تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے تھوبرے ہر وقت بارہ بجے رہتے ہیں جو پونے بارہ یا سوا بارہ کا ٹائم آنے بھی نہیں دیتے شہیب نے دات پیستے ہوئے بات پوری کی تو یہاں یہ سب بکواس کرنے کے لئے آیا ہے اب کے باہر آفتہ آپ نے زیچ ہوتے اسے اپنی نظریں اٹھٹکائیں نہیں تیری بکواس بتانے آیا اس کی ٹیڑی بات کا اس نے بھی ٹیڑا جواب دیا تھا آفتہ آپ نے اس کے تکھی نظروں سے گھرا جس پر وہ فوراں سیدھا ہوا البتہ مو اب بھی بنا ہوا تھا تو انہیں جو کام دیا تھا اس کے بارے میں بتانے آیا اسے سوال ہے اس کے طرف دیکھا وہ یاسیر کچھ الٹا ہی پلان کر رہا ہے اسے دھیمے لہجے میں بولتے ہی سسپنس پھلایا اچھا اور کیا پلان کر رہا ہے یہ تو نہیں بتا اس کے جواب پر آفتہ آپ نے اسے گھرا شہیب اس کے لہجے میں وارننگ تھی اچھا سوری وہ نہ مجھے میری ڈیٹیکٹیو نے بتایا ہے کہ وہ آج کل ایسے گنڈوں سے مل رہا ہے جو پیسے لے کر لوگوں کو اگوا کرتے ہیں اس کے بعد پر وہ شوکٹ کے آلہ میں تقریب انچی گا شہیب نے فورا اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں ڈالی میں بہرا نہیں تو یہ بات آہستہ آواز میں بھی بول سکتا تھا آفتہ آپ نے آنکھی دکھائی اچھا وہ دوبارہ سیریس ہوا کسے اگوا کرنا چاہتا ہے کچھ پتا چلا اور اشال کے بارے میں کوئی خبر اشال کے بارے میں تو کوئی خاص خبر نہیں یہ پتا نہیں چل سکا وہ کس کو اگوا کرنا چاہتے ہیں کئی ضرب آپ تو نہیں نہیں زانیاں ان کا نشانہ ہے مجھے پک کا یقین ہے میں ساورت کو نہیں چھوڑوں گا آفتہ آپ نے گسے سے بولتے اپنی مٹھیاں بیچی اور ساتھ یہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا جب شہیب نے بولتے ہوئے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اوہ حوصلہ کر بھائی جب تک پک کے ثبوت نہیں مل جاتے ہم ان دونوں کو ایرسٹ بھی نہیں کروا سکتے اس لئے حوصلہ کر اسے گسے میں آپ اسے باہر ہوتے دیکھ کر وہ رسانیت سے سمجھانے لگا جس پر سار ہلاتے وہ دوبار اپنی جگہ پر بیٹھا البتہ موڑا بھی بھی بگڑا ہوا تھا سب سے پہلے تو تور ریلیکس ہو جا ہمیں یہ سب بہت سمجھداری سے پلان بنا کر حاضر دماغی سے ہینڈل کرنا ہوگا تیری طرح گسے میں ہوش کوا کر نہیں بات کے آخر میں وہ اس پر تنس کرنا نہیں بھولا آفتاب نے گسے سے اس کی طرف دیکھا جس پر اس نے دانت دکھائے اچھا اب بتا آگے کیا کرنا ہے اس کے بعد پر آفتاب نے چند لمحوں کے لئے گہری سوچ میں چلا گیا پھر اچانک سے سر اٹھاتے اس نے شہیب کی طرف دیکھا کیا؟ شہیب نے سوا دیا دیکھا اپنے بندوں کو بول کہ یاسیر کو اٹھوائے آپ کے چیکنے کی باری شہیب کی تھی جبکہ اس کی حرکت پر آفتاب دل کشی سے مسکرائے جبکہ آنکھوں میں گہری چمک تھی سو نوول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نوول ابھی اینڈ ہونے والا ہے آپ کو نوول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ